آج کی اس کانفرنس میں اس شریف کی بزم میں میری تیسری حاضری ہے پہلی حاضری میں عقائد اہل سنت و جماعت پر اور اصلی علوم کے حوالے سے چند باتیں کی تھی دوسری کانفرنس میں اولیاء کی شان اور دجالک فرسیز سیہنیت زائنیسٹ موویمتز فلسطین اسرائیل اور the third temple of Solomon یہود کی پلاننگ اور مسلمانوں کی ذمہ داری پر سیر حاصل گفتگو ہوئی تھی ایک اکرنیم ایک مخفف دیا تھا مدعی میم دال عین یا آپ کو یاد ہوگا ایک حضرت ابھی بتا رہے تھے کہ لوگ ایسے ایسے دعوی کر رہے ہیں گویا کہ محسوس ہو رہا ہے کہ مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے کچھ نام بھی بتایا بھی انہوں نے تو چونکہ اس موضوع پر بہت تفصیل سے نہر فرات کا سوک جانا سونے کا پہاڑ برامد ہونا یہ ساری علامتیں پھر امام مہدی کا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جانا اور پھر نجائب اور عصائب اور عبدال شام ان سب کا امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت ہونا سفیانی کا اپنی فوج کو بھیجنا یہ ساری ترتیب سات سے نو سال تک امام مہدی کی حکومت اور پھر قابط اللہ کے نیچے سے خزانہیں امام مہدی کا ان خزانوں کو نکالنا اور پھر مسلم دنیا کی اکانومی کا اپنے اروج تک پہنچنا یہاں تک کہ رومنز رومیوں کبھی مسلمانوں کا محتاج ہو جائنا اور پھر فاتیقان حدیث میں الفاظ آئے ہیں جس کو ویکیکن سٹی کہتے ہیں وہاں تک فاتیقان یعنی ویکیکن سٹی تک امام مہدی کی فوجوں کا پہنچنا یہ سات سے نو سال کا جو عرصہ ہوگا جو اسلام کے عروج کا دور ہوگا اور پھر اس کے بعد قسطنطینیہ تک امام مہدی کی فوجوں کا پہنچنا پھر ایک فول سلام کا آنا کہ دجال آ گیا ہے اور پھر امام مہدی کا ملک شام جانا پھر دجال کا یہودیہ کے مقام خراسان میں ایک علاقہ ہے یہودیہ جہاں سے دجالی فورسز آئیں گی اور پھر امام مہدی کا مقابلہ اور پھر الملحمت القبرہ کا پہلا دور اس پر بھی کہتسالی کا زمانہ وہ تین سال جو آئیں گے اس پر بھی تفصیلی کلام ہوا تھا اور آج وہ سارے واقعات ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگزاکٹلی جو باتیں گزشتہ کانفرنس میں بیان ہوئی تھی ان کی منیفیسٹیشن کو آج ہم دیکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان ہماری نوجوان نسل بھی کچھ ذہنی ارتباق کا شکار ہے محسوس کر رہے ہیں کہ اب دجال آ جائے گا دجال سے پہلے اگر آپ وہ اکرنیم یاد رکھیں میم سے مہدی ڈال سے دجال عین سے عیسی یہ سے یا جوج ماجوج مدعی تو امام مہدی پہلے آئیں گے پھر امام مہدی کی علامتیں ہیں ان علامتوں کا ظاہر ہونا ضروری ہے اور پھر وہ بڑی معروف علامتیں ہیں کوئی ایسی نہیں ہے کہ وہ چھپی ہوئی ہوں گی کہ کوئی بھی یہاں پاکستان میں کھڑا ہوگے کہے گے میں مہدی ہوں تو یہ اشراف تو ساکھ علم یہ فقط احادیث سے نہیں سکھا جا سکتا صرف یہ ایک علم ہے ایک فن ہے اس پر جن علماء نے امام برزنجی جیسے علماء نے جو کام کیا ہے احادیث کی تطبیق کی ہے ترتیب بیان کی ہے اس علم کی روشنی میں اس پر کام کریں گے اس کو سمجھیں گے تو یہ ساری علاماتِ قیامت بہت واضح ہو جائیں گے ہمیں اگزاکٹلی پتا ہوگا جس طرح آج یہود اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسلمانوں کی اشراط و ساہ پڑھاتے ہیں کہ مسلمان کس چیز کی توقع کر رہے ہیں ان کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں لیکن افسوس کہ ہم مسلمانوں کو ہم اپنے بچوں کو اشراط و ساہ نہیں پڑھاتے ہیں ہم اس کا علم نہیں بداتے ہیں علاماتِ قیامت کیا ہے اگزاکٹلی مسلمانوں کی حکومت کہاں ہوگی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان کی ہے ان استلاحات کا معنی کیا ہے تو اس پر ہمارے بہت تفصیل سے لیکچرز ہیں جو گزشتہ کانفرنس میں بھی میں نے بہت تفصیل سے بیان بھی کیا تھا اور پھر چند پریکٹیکل میتھڈالوجیز بھی بتائی تھی کہ امام مہدی جب آئیں گے تو امام مہدی کی حکومت کے تحت کوئی صحابہ کا گستاخ نہیں ہوگا کوئی صحابہ کے لئے ہلکی زبان استعمال نہیں کرے گا اور پوری دنیا میں کوئی اہل بیت کا گستاخ بھی نہیں ہوگا امام مہدی یوں تمام مسلمانوں کو متحد کریں گے تو یہ جب باتیں ہم سنتے ہیں تو الحمدللہ کچھ تسلی ہوتی ہے کہ جو آج علمی حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے حالات کیا ہیں تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ ان لیکچرز کو آپ سنیں حضرت نے اشارہ فرمایا ہے لیکن اب وہ ساری گفتگو کو ریپیٹ کرنا مناسب نہیں ہوگا تو اس حوالے سے یہ ہے کہ جو اولیاء اللہ کے اس شجرے کے ساتھ متصل رہیں گے وابستہ رہیں گے کنیکٹڈ رہیں گے انشاءاللہ تعالی انہیں ہی نجات حاصل ہوگی اور پھر ہم نے بتایا تھا کہ صحیح نیجت اور خارجیت کا کیا تعلق ہے کس طرح جو اولیاء سے محروم ہیں اولیاء سے دور ہیں وہ دجالی فورسی سے کس طرح متصر ہو کر ان کے ساتھ ہو جائیں گے لیکن امام مہدی کے ساتھ وہیں ہوں گے جو عبدالوں کے ساتھ ہوں گے جو نجائب کے ساتھ ہوں گے جو عصائب کے ساتھ ہوں گے جو اولیاء کاملین کے سلسلوں سے ببستہ ہوں گے ایک ساتینک ٹری کو میں نے بیان کیا تھا ٹری آف اگزسٹنس اور دوسری طرف ایک اور ٹری بھی ہے جو اولیاء کے ٹری ہے جو اولیاء کے شجرے ہیں جن کے ہاں سند متصل ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی ہے تو ان کا قرب اختیار کرنا ان کی معیت اختیار کرنا ان کے قریب رہنا تو آج بھی قرآن کریم کی جس آیا مبارکہ کو سرنامہ سخن کی حیثیت سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا اس میں بھی یہی اشارہ ہے کہ اللہ جلہ وآلہ اشارت فرماتا ہے تقوی اختیار کرو اللہ سے ڈرو کونو مع صادقین اور صادقین کی معیت اختیار کرو تقوی کیا ہوتا ہے تقوی کا سیلہ اگر اللہ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا اور اگر غیر اللہ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے بچنا یعنی جب اللہ جلہ وآلہ اشارت فرماتا ہے کہ تقوی اختیار کرو جب اللہ جلہ وآلہ کی حوالے سے اشارت فرمائے جائے تقوی اختیار کرو تو اس کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا خوف فیدہ ہونا اللہ کا ڈر دل میں ہونا اور جب اللہ کے غیر کی حوالے سے تقویٰ کا حکم ارشاد فرماتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بچنا یعنی غیروں سے بچنا اور اللہ سے ڈرنا ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جب اللہ جللہ والا ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ سے ڈھرو قرآن کریم کا کوئی تابعہ بیلم جب قرآن کی تعلیمات پڑھتا ہے تفسیر کی روشنی میں قرآن کو پڑھتا ہے آیات قرآنیہ کی روشنی میں جب تقویٰ کی معانی کو سمجھتا ہے تو وہ ذہنی خلش کا شکار ہو سکتا ہے کہ جب اللہ جللہ والا ارشاد فرما رہا ہے تقویٰ اختیار کرو تو تقویٰ کا معنی ہے اللہ سے ڈرنا غیر اللہ سے بچنا جب غیر اللہ سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا تو فوراں باہر ارشاد فرمایا کہ صادقین کی معیت اختیار کر لو صادقین کی معیت اختیار کر لو اب اس میں مفصلین کے مختلف آرہا ہیں سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ صادقین سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور امام ابن جریل کا قول اس حوالے سے یہ ہے کہ اس سے مراد مہاجرین ہیں اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ صادقین سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی نیتوں میں پختگی ہو وہ لوگ ہیں جو قلب سلیم رکھتے ہیں پختہ دل والے ہیں اہل دل ہیں جو پختہ دل والے ہیں وہ صادقین ہیں اور جو غزوائی طبوک میں حاضر رہے وہ السادقین ہیں اس میں مختلف اقوال ہیں کچھ مفسرین نے کہا کہ السادقین سے مراد مطلقاً اولیاء ہیں اللہ کے پیارے ہیں اور ایک اصول ہے کہ جو تنسیس ہے یہ تخصیص پر دلالت نہیں کرتی اگر آپ کو کسی مفسر کی کوئی رائے مل جائے کسی آیاء مبارکہ کے حوالے سے مولا علی کرم اللہ عجل کریم نے خارجیوں کے حوالے سے ابن عباس اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم کی آیات کے مختلف معانی ہوتے ہیں قرآن کریم کی آیات کے مختلف معانی ہوتے ہیں اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر کوئی مفسر کسی ایک معنی کو خاص کر لے تو وہی معنی مراد ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور معنی مراد نہیں ہوتا اصول یہ ہے بے شمار معنی ہو سکتے ہیں اور تمام معنی درست ہو سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ کسی مجمع علی مسئلے کے خلاف نہ ہوں کسی قرآن کریم کی نس کے خلاف نہ ہوں تو جب اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا الصادقین کا قرب اختیار کرو تو مختلف مفسرین کے مختلف اقوال کی روشنی میں میں نے ارز کیا کہ ایک معنی قمن مشترک معنی ہے وہ کیا ہے کہ اس سے مراد اللہ کے ولی ہیں اللہ کے پیارے ہیں اللہ کے مقرب بند ہیں جب اللہ ارشاد فرما رہا ہے اللہ سے ڈھرو اللہ کے غیروں سے بچو پھر فوراً ارشاد فرما دیا کہ اللہ کے ولیوں کا قرب اختیار کرو اب ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ فرما رہا ہے کہ غیروں سے بچو اور پھر فرما رہا ہے کہ ولیوں کا قرب اختیار کرو تو غیروں سے بچنا اور ولیوں کا قرب اختیار کرنا اس میں کیا کوئی تعارض ہے کوئی کنٹرڈکشن ہے کوئی تناقص ہے انسان اس تذبذب کا شکار ہو سکتا ہے کہ شاید کوئی تعارض ہے کنٹرڈکشن ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ جل وعلا کے غیر جو ہیں وہ اور ہیں غیر اللہ اور ہوتے ہیں ولی اللہ اور ہوتے ہیں اللہ کے غیر اور ہیں اللہ کے ولی اور ہیں یعنی اغیار اور ہیں اور یار اور ہیں جو اللہ کے ولی ہیں یہ اور ہیں یعنی اللہ جل وعلا کا اس میں حکم یہ ہے کہ کہیں اس سوچ میں مبتلا نہ ہو جانا شیطان کی اس وسوسے میں مبتلا نہ ہو جانا کہ اللہ جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو غیروں سے بچو پھر یہ کیوں فرمایا کہ ولیوں کا قرب اختیار کرو یعنی اگر تم تقوی چاہتے ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ کے دشمنوں سے بچتے رہو حضور کے گستاخوں سے بچتے رہو اولیاء کے گستاخوں سے بچتے رہو اللہ سے ڈرتے رہو اللہ کے دشمنوں سے بچتے رہو اور اللہ کے پیاروں سے پیار کرتے رہو ایمان میں پختگی ملے گی تقوی میں پختگی ملے گی تقوی میں اگر پختگی چاہتے ہو تو اللہ کے پیاروں کا قرب اختیار کرنا ہوگا اس حوالے سے قاضی بیدعوی نے کہا کہ تقوی کیا ہے کہا تقوی کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے اس سے لا تعلق ہو جانا ہر وہ چیز جو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے اس سے دوری اختیار کر لینا یہی تقوی ہے یعنی اب اگر کوئی کہے کہ ولیوں کی معییت کا کیا فائدہ ہے اللہ نے رشاد فرمایا تقوی اختیار کرو تو اللہ سے درو غیروں سے بچو لیکن مفسرین کیا کہتے ہیں تقوی ہوتا کیا ہے ہر وہ چیز جو اللہ کی ذکر سے اللہ کی یاد سے غافل کر دے اس سے لا تعلق ہو جانا اس سے دور ہو جانا یہیں تقوی ہے تو اللہ کے ولی اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں کیا کرتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا رؤو ذکر اللہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں دیکھو گے تو اللہ یاد آ جائے گا ذکر اللہ یاری ہو جائے گا دنیا کے معالج کوئی ڈاکٹر ہو تو آپ اس کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر کو دیکھ کر آپ کا علاج نہیں ہوتا ڈاکٹر کی باتیں سن کر آپ کا علاج نہیں ہوتا ڈاکٹر دوا دے بھی دے تو علاج نہیں ہوتا آپ کو دوا لینی ہوگی پھر علاج ہوگا یہ کیسے معالج ہیں یہ کیسے عطیبہ ہیں یہ کیسے طبیب ہیں کہ ان کی باتیں سنو ان پر عمل کرو تو بہت بلند دوبارہ مقام پر فائز ہو جاؤ گے لیکن اگر تم نے ان کی باتیں بھی نہ سنی ان کی باتوں پر عمل بھی نہ کیا فقط ان کو دیکھ لیا قلب جاری ہو جائے گا یہ ہے اللہ کے ولیوں کا مقام ان کی معیت کا فائدہ اور ان کی معیت کے حوالے سے نادا ناظرات کہتے ہیں کہ ان کا کیا فائدہ ان کے قرب سے کیا ملتا ہے ہم قرآن کریم کی آیات کی روشنی بھی ان کی عظمتیں بیان کرتے ہیں ان کے مقام کو بیان کرتے ہیں اور ان کے قرب اور ان کی معیت کے فوائد بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ ہیں کہ اگر آپ اپنا کمزور دل ان کے پختہ دل کے قریب کر لوگے تو ان کے پختہ دل ان کے قلب سلیم میں ایسی روحانی لہرے ہیں ایسی روحانی قوت ہے کہ یہ آپ کے کمزور دل پر ایسے اثرات مرتب کریں گے کہ رفتہ رفتہ آپ کا کمزور دل بھی قلی سے قلی تر ہوتا جلا جائے گی کہ کیسے ہوگا کوئی زمانہ تھا ہم حدیث تو پیش کرتے تھے آج بھی کرتے ہیں سید نبو حریر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض ہو کر حاضر ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَا لَنَا اِذَا كُنَّا عِندَكْ رَقَّتْ قُلُوبُنَا وَزَهِدْنَا فِي الدُّنْيَا وَكُنَّا مِنَ اَحْلِ الْآخِرَةِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے ہم دنیا کو بھول جاتے ہیں یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قوی دل جب کوئی اپنا کمزور دل حضور کی بارگاہ میں لے کے جائے تو حضور کا دل ایسے اثرات مرتب کرتا ہے کہ وہ کمزور دل بھی قوی سے قوی ترہودہ جلا جاتا ہے یہ تو حدیث سے بھی ثابت ہے لیکن کچھ نادان ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ باتیں لاجکلی ہم پروف نہیں کر سکتے یہ بابو کی باتیں ہیں خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری نے فرما دیا خاجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ نے ارشاد فرما دیا کہ اپنے دل کو ولی کے دل کے قریب کرو پھر دیکھو اگر ولی کامل ہے تو آپ کے دل کی دنیا بدل جائے گی لیکن ہم ان کی باتیں نہیں مانتے اس حوالے سے جوزیف شیلٹن نے پروفیسر جوزیف شیلٹن نے بہت تفصیلی کام کیا ہے اس نے کہا کہ انسان کے دل کے خلیوں کی خصوصیت ہے انسان کے دل کے خلیوں کی سپیشیلٹی ہے دل کے ہارٹ سیلز کی یہ سپیشیلٹی ہے ہرچند کے انسانی ہارٹ سیلز کی کیمیکل کمپوزیشن دوسرے سیلز دوسرے خلیوں کی طرح ہی ہے باقی جسم کے آزا کے جتنے بھی خلی ہیں ان کی طرح ہے لیکن ایک خصوصیت انسان کے دل کے خلیوں کی یہ ہے کہ انسان کے ہارٹ سیلز کو اگر آپ لیبارٹری میں سلائیڈ پر رکھیں اور مایکروسکوپ کے ذریعے دیکھیں تو انسان کے دل کا خلیہ دھڑکے گا اس کی جنبش اس کی لرزش اس کی دھڑکن اس کے دھڑکنے کے عمل کو آپ دیکھیں گے وہ دھڑکے گا کچھ دیر کے لیے دھڑکے گا لیکن اس کے بعد اس کی وہ موومنٹ اس کی وہ جنبش وہ ختم ہو جائے گی اور رفتہ رفتہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی وہ رفتار وہ کمزور پڑ جائے گی اور اس کی موت واقع ہو جائے گی کہا این اسی طرح اگر آپ انسان کے دل کے دو خلیوں کو سلائٹ پر رکھیں اور مایکروسکوپ کے ذریعے لیبارٹری میں دیکھیں اور ان کو دور رکھیں تو وہ دونوں کی جنبش آپ دیکھیں گے دونوں کی ضرب دیکھیں گے دونوں کی مومنٹ دیکھیں گے لیکن چونکہ یہ دونوں دل کے خلیے دور ہیں یہ دونوں دھڑکیں گے ان کی مومنٹ اب محسوس کریں گے لیکن رفتہ رفتہ دونوں کی موت واقع ہو جائے گی لیکن کہا کہ اگر انسان کے دل کے خلیوں کو اگر آپ بہت قریب رکھیں ان کا اپس میں ملنا ضروری نہیں ہے انسان کے دل کے خلیوں کو بہت قریب رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی جو مومنٹ ہے ان کی جو حرکت ہے یہ ایک ریدم میں ایک خاص ریدم میں ایک خاص رفتار میں ایک خاص طرز میں گویا کہ ان میں ایک ترنم پیدا ہو جائے گا ان کی مومنٹ میں سنکرنی پیدا ہو جائے گی یعنی یہ ریدمکلی سنکرنائز کر کے موف کریں گے اور جب یہ موف کریں گے جب ان کے موو کرنے کا عمل جب ان کی حرکت کا عمل ان کی دھڑکن کا عمل مل جائے گا تو ایک خلیہ الیکٹرومیگنیٹک ویوز پروڈیوز کرے گا اور دوسرا جو کمزور خلیہ ہے وہ بھی الیکٹرومیگنیٹک ویوز پروڈیوز کرے گا اور ان کی الیکٹرومیگنیٹک ویوز جب آپس میں ملیں گی تو آپ دیکھیں گے اس قوی خلیے کا اثر اس کمزور خلیے پر ایسا ہوگا کہ وہ کمزور خلیہ اگر اکیلا ہوتا تنہا ہوتا اس قوی خلیہ سے دور ہوتا تو اس کی دھڑکن مومنٹ کے بعد اس کی موت واقع ہو جاتی لیکن وہ قوی خلیہ ایسے اثرات مرتب کرے گا کہ وہ جو کمزور خلیہ ہے اس کی بھی موت واقع نہیں ہوگی وہ دونوں زندہ رہے ہیں یہ فقط انسان کے دل کی خلیوں کی کیفیت ہے یہیں وہ قلبی وارداتیں ہیں یہیں وہ روحانی کیفیات ہیں جن کو نظام و دین اولیاء محبوب الہی نے بیان کیا تھا لوگ کہتے تھے دکیہ نوسی باتیں ہیں یہ بابوں کی باتیں ہیں ہم کہتے ہیں بابوں کی نہیں باتیں یہ تو فقیروں ملنگوں کی باتیں ہیں یقیناً ہیں وہ اللہ والے ہیں لیکن اس لفظ کو اس طرح غلط استعمال کیا گیا کہ ہاں یہ سائن لوگ ہیں بلکہ میں یوں کہوں کہ سائن کا اگر انگلیش میں اگر آپ ایس جمع والا لگا لیں تو سائن کے آگے ایس لگا لیں تو سائنز بن جاتا ہے یہ سائنز کی باتیں نہیں ہیں یہ اب سائنز کی باتیں بھی ہیں تو سائنز کی نہیں سنتے تو سائنز کی سن لو بابوں کی نہیں سنتے تو کتابوں کی سنتے تو کتابوں میں بھی یہ ذکر ہے یہ تو سائنزدان بھی کہتے ہیں یہ تو قرآن بھی کہتا ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہے اب دیکھیں یہ ایک the heart math solution میں اس میں جوزیف شلٹن نے اس پر بہت کلام کیا بہت تفصیل سے گفتگو کی اس کے علاوہ پروفیسر ماتین ہاورڈ نے اس نے کہا کہ یہ فقط انسان کے دل کے خلیوں کی قیفیت نہیں ہے انسان کا مکمل دل انسان کا قلب جس میفل میں ایک انسان پختہ دل والا بندہ بیٹھا ہو اور اس مجلس میں اور لوگ بھی بیٹھے ہوں تو یہ فقط انسان کے دل کے خلیوں کا اثر نہیں ہوتا کہا انسان کا دل بھی ایسے اثرات مرتب کرتا ہے کہ اگر ان کی دھڑکن مل جائے ان کی سانسوں کی رفتار مل جائے دھڑکن مل جائے آواز مل جائے سانسیں مل جائیں تو وہ قوی دل ایسی لہریں نکالتا ہے کہ کمزور دل پر ایسے اثرات مرتب کرتا ہے کہ وہ کمزور دل کو زندگی رفتا ہے یہیں تو ہمارے بزرگوں نے کہا یہیں تو ہمارے اولیاء نے کہا آپ سب جانتے ہیں کون نہیں جانتا جب ذکر کی محفل میں ہم بیٹھتے ہیں تو ذکر کرانے والا کیا کہتا ہے سانسیں ملا کر تم آواز ہو کر ایک ہی سانس میں ایک ہی دھڑکن میں ذکر کرو کیوں؟ کیونکہ جس تھیری کو تم نے آج وضع کیا ہے آج سینکڑوں سال بعد ان حقائق انسان کے قلب کی ان وارداتوں انسان کے دل کی ان کیفیات کو آج تم نے سمجھا ہے رب کعبہ کی قسم آج سے سینکڑوں سال پہلے خراسان کے پہاڑوں میں معین الدین چشتی اجمری نے تمہارے انہی اسی تھیری کے پریکٹیکلز اپنے ذرب اللہ سے ادا کر چکا ان تو ابھی تک تھیری تک پہنچے ہو ان کے پریکٹیکلز ہمارے مشایخ ان کی پریکٹیکل ایمپلمنٹیشن بہت پہلے ہو چکی ہے میں پڑھ رہا تھا ابھی آتے ہوئے ہی حضرت کی سوان عمری کے حوالے سے ڈاکٹر عثمان صدیقی صاحب کی تحریر پڑھ رہا تھا کہ حضرت کی بارگاہ میں یہ بہت وقت انہوں نے گزارا حضرت کی حدمت میں کہ حضرت کی نظروں کی حیاء کا عالم یہ تھا کہ نظریں جکا کے بات کرتے تھے یہاں تک کہ جب گلیوں بزاروں میں چلتے اور اگر حضرت کی نظر کے دائرے میں کوئی برکہ آ جاتا کوئی خاتون آ جاتی تو حضرت راستہ بدل لیتے تھے حضرت سیدنا الشیخ فضل رسول حیدر رزوی رحمہ اللہ راستہ بدل لیتے تھے اور کہا کہ ان کی خدمت میں میں رہا لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ یہاں ہوتے تھے میں امریکہ میں ہوتا تھا وہ لائل پور میں فیصل آباد میں ہوتے تھے میں امریکہ میں ہوتا تھا کچھ وقت ان کی خدمت میں رہا ان کے قریب رہا ان کی میت میں رہا لیکن ان کے قوی دل نے میرے کمزور دل پر ایسے اصلات کو حتر کیے کہ میں خود محسوس کرنے لگا کہ میں ظاہری طور پر جسمانی طور پر تو بہت دور ہوں لیکن امریکہ کی گلیوں میں ڈاپٹر عثمان صدی کی کہتا ہے میں خود محسوس کرتا کہ میرے سامنے کوئی لڑکی آ جاتی تو میں بھی راستہ بدل لیا کرتا تھا کیسے ہوتا ہے یہی ہیں یہیں وہ اثرات ہیں انسان کے دل کے قوی دل والا شخص کمزور دل پر ایسے اثرات مرتب کرتا ہے کہ پھر وہ کمزور دل بھی رفتہ رفتہ قوی سے قوی تر ہو لگا جاتا ہے یہ اللہ کے ولیوں کا اثر ہے یہ اللہ کے ولی کی نگاہ کا اثر ہے ان کے قوی قلب کا اثر ہے اور پھر دیکھیں یہ فقط دل کی قیفیت اس وقت ظاہر نہیں ہوتی جب انسان دنیا میں موجود ہوتا ہے یہاں تک کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے رحم مادر میں ہوتا ہے فیٹر ریاکشنز ٹو ساونڈ ڈاکٹر بینر جے نے انسان کی حیات جو ماں کے پیٹ میں ہے اس کے حوالے سے کلام کیا کہا کہ ساڑھے چار ہفتے کی عمر جب بچے کی ہو جاتی ہے ماں کے پیٹ میں تو اس کا اوڈیٹوری سسٹم اس بچے کی قوت سمات بہال ہو جاتی ہے اور بچہ ماں کی آوازیں سنتا ہے اور سب سے زیادہ جو ماں کی آواز سنتا ہے وہ دل کی دھڑکن سنتا ہے یعنی ساڑھے چار سال جب بچے کی عمر ہوتی ہے تو بچہ ساڑھے چار ہفتے جب بچے کی عمر ہوتی ہے تو اس کی قوت سمات بہال ہو جاتی ہے یعنی وہ سن سکتا ہے اس کو آوازیں آتی ہیں اور سب سے بلند آواز جو سنتا ہے وہ ماں کے دل کی دھڑکن ہے کہا ماں کے دل کی دھڑکن کہا اس کے دل کی دھڑکن پر رفتہ رفتہ ایسا اثر قائم ہوتا ہے کہ اس کی عادتیں اس کا کردار اس کے اخلاقیات اس کا مزاج اس کی نفسیات اس کی ماں کی نفسیات کی طرح ہوتی جالی جاتی ہیں یعنی یہ بچے کی عادتیں جو ماں کی عادتوں کی طرح ہوتی ہیں ماں کی عادت کی طرح ہوتی ہیں کہا کیوں ہوتی ہیں کہا اس لیے یہ ہے اہل محبت کے لیے کہا کہ ماں جو باتیں کر رہی ہوتی ہے دنیا میں اپنے خامن سے بات کر رہی ہو اپنے والدین سے بات کر رہی ہو سسر سے بات کر رہی ہو کوئی بھی بات کر رہی ہو اگر ایک خاص طرز میں بات کرے ترنم میں ایک خاص ردم میں تو وہ بچہ ماں کے پیٹ میں اسے وہ باتیں وہ آوازیں ازبر بھی ہو سکتی ہیں کیا سمجھے اپنے کے عارض کر رہا ہوں تو انہیں کہا دکیان اسی باتیں ہیں حبدالقادر جیرانی حافظ قرآن کیسے ہیں میں کہتا ہوں ہاں جو بچہ ماں کے پیٹ میں ماں سے والی وڈ کے سنگ سنے اس میں یہ اثرات مرتب نہیں ہو سکتے اس میں یہ نتائج نہیں مل سکتے لیکن جس بیٹے کی ماں قرآن کی کاریاں ہو حافظہ ہو اور جب وہ امید سے ہو قرآن کی تلاوت کرے جب بیٹا دنیا میں آتا ہے تو حافظ قرآن ہوتا ہے اور روگ اسے پھر بھوست آزم کے نام سے بکار کرتا ہے یہ انسان اسی لیے یہ جو کلک کی ٹکنگ ٹک ٹک کی آواز ہوتی ہے نا آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو جو ہے نیند نہ آئے تو لائکس آف کر دیں تو کلک کی ٹک ٹک کی آواز کیونکہ میں نفسیات کا سٹوڈنٹ ہوں سائیکالوجی میں پڑھتا ہوں تو اس حوالے سے کہ جو لوگوں کو نیند نہ آئے تو سائیکالوجیس کہتے ہیں کہ ان کو یہ کلک کی ٹک ٹک کی آواز سن کر ان کو نیند آجاتی ہے کہا کیوں اس کا کیا اثر ہے کہا وہ ماں کے دل میں جب ماں کے وہ پیٹ میں تھا تو ماں کے دل کی دھڑکن اسے اس وقت یاد ہوتی ہے میں پاس پہننے کے کپڑے بھی نہیں ہوا کا ایک تیز جھوکا آتا ہے جو پھا اسے بھی وڑا کے لے جاتا ہے یہ ناشکری کا وابال ہے جو ہے وہ بھی چرا جاتا ہے اب وہ امیر شخص آتا ہے اے بیٹ میں تھا تو دل کی دھڑکن کی آواز سن نہ آتا ہے اللہ نے کہا جو سن کرنا اللہ نے اسی آواز پھا اے موسیٰ تو آرامل سن کو بتا دے کہ تُو میرا شکر گزار بندہ ہے تُو میرا شکر ادا کرتا ہے اب چونکہ تُو میرا شکر ادا کرتا ہے اس لیے میں تجھے عطا کرتا ہوں اگر تُو چاہتا ہے کہ عطاؤں کا سلسلہ روک دو تُو شکر کا سلسلہ روک دو تُو میرا شکر ادا نہیں کرے گا تو میں تجھے عطا نہیں کروں گا اس نے کہا اے موسیٰ مجھے شکر کی اس ادا سے اتنا پیار ہو چکا ہے کہ میں ایک پاس کچھ بھی نہیں تھا فکر نے ایمان کی دولت تھی میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اللہ نے مجھے دنیا کی دولہ رہی اور پھر میں نے شکر ادا کیا اللہ اور دیتا گیا اللہ جتنا دیتا گیا میں اتنا شکر ادا کرتا گیا اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ مجھے شکر سے پیار ہو چکا ہے شکر سے محبت ہو چکی ہے اب میں سب کو چھوڑ سکتا ہوں شکر اللہ نہیں چھوڑ سکتا نیگٹیف فورس دجال ہے ان کے ہاں دجال مسیح ہے اور ہمارے امام مہدی ان کو دجال کہتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کی شروع سے تربیت یہی کرتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہو تو ماں کو مچھلی کھلائی جائے فش کھلاتے ہیں اور پھر ماں کو اس وقت ریاضی پڑھاتے ہیں میٹس پڑھاتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر اس وقت بچہ ماں کے برین سیلز اور ماں کے ذہنی کے افیاد کو محسوس کرے گا جو بچہ پیدا ہوگا تو ذہین ہوگا یعنی اس وقت سے ماں بچے کی پرورش اور بچوں کی تربیت کا سلزہ شروع ہو جاتا ہے اسی لئے ہمارے مشایخ نے تو یہی بیان کیا ہے کہ بچوں کی تربیت کا سلزہ ہم تو کہتے ہیں بچہ گیارہ سال کا ہو جائے بارہ سال کا ہو جائے اس وقت والد صاحب کو یاد آتی ہے وہ سٹک لے کر اس کو پھر مارتے بھی ہیں اور کان پکڑاتے ہیں اور پھر ڈانٹے ہیں اور پھر سزائیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں بچہ باغی ہو گیا میں تو تربیت کرنا چاہتا ہوں بچے کی تربیت کا وقت جو ہے یہ گیارہ سال کا نہیں ہے بچے کی تربیت کا وقت کب ہے نکاح سے بھی پہلے جس خاتون کا آپ انتخاب کر رہے ہیں آپ صرف اپنی بیوی کا انتخاب نہیں کر رہے ہیں اپنی آنے والی نسلوں کی مربی ماں کا انتخاب کر رہے ہیں کہ ان کی تربیت کون کرے گی اس کے اخلاق کیا ہوں گے اور جب بچہ ماں جب حاملہ ہوتی ہے اس وقت ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھی ساس جو ہے وہ ڈانٹ رہی ہے سسر ڈانٹ رہا ہے خامند جو ہے آواز بلند کرتا ہے یہ جو بچوں میں چرچڑا پن ہوتا ہے زد ہوتی ہے بچوں میں غصے کی کیفیت ہوتی ہے یہ کیوں ہوتی ہے جب ماں حاملہ ہو اس وقت اگر ماں باپ آپس میں لڑائی کر رہے ہوں جگڑے کر رہے ہوں اس کا ڈائریکٹ اثر بہرات اثر بچے کی نفسیات پر پڑتا ہے اور کچھ بچے جب سٹریس اور انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں وہ اسی لئے ہوتے ہیں ایک سبب یہ ہے کہ جب ماں امید سے تھی تو اس وقت ان میں آپس میں لڑائی ہوتی تھی جگڑے ہوتے تھی وہ سمجھیں ابھی بچہ دنیا میں جب آتا ہے پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے سامنے لڑائییں کی جاتے ہیں بچوں کے یہاں تک سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں امام غزالی فرماتے ہیں ایک شخص آیا اس نے کہا کہ میرا بچہ باغی ہو گیا ہے میرا بچہ میری بات نہیں سنتا تو آپ نے فرمایا اس نے سوچا شاید بچے پر کچھ اثر ہے کچھ منفی اثرات ہیں کچھ ایکسٹینل سپیرچول یا سٹینک اثرات ہیں تو عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تو اسے بددعا دیتا ہے کہ ہی بددعا تو نہیں دیتا تو اس نے کہا ہاں یہ بات تو درست ہے میں بددعا دیتا ہوں کہا یہ کسی اور کے جادو کا اثر نہیں یہ تیری بددعا کا اثر ہے کہ باپ کہتا ہے بچے تو تو ہی بغیرت تو تو ہی نکمہ تو تو کمیاب ہوئی نہیں سکتا زندگی میں پریکٹیکل لائف میں ترہ کوئی فیچر ہی نہیں ہے میں ترہ کوئی فیچر دیکھتا ہی نہیں نکمہ بغیرت اہکر ناکام اس قسم کے جملے کہے جاتے ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم فقط غصے کا اظہار کر رہے ہیں غصے کا اظہار نہیں کر رہے وہ جو ماں کی زبان سے جو بات نکلتی ہے غصے میں وہ اس کی پریکٹیکل لائف کو برباد کر دیتی ہے بہت والدین سمجھنے کی ذکر جادو ہے تو ہرگز بچے کو بدعا نہ دیا کریں کچھ بھی بچے کو کہیں پلاننگ کے ساتھ ماں باپ علیدہ کمرے میں بیٹھ کے اگر بچہ بات نہیں مانتا اگر آپ کی اطاعت نہیں کرتا تو کوالٹی ٹائم کے ساتھ خاص ٹائم نکال کر پلان کریں کہ اگزیکلی بچے کی نفسیات کیا ہیں بچے کی ترجیحات کیا ہیں ماں باپ بیٹھ کے پھر فیصلہ کریں اور بچے کی تربیت کریں کیونکہ وہ اور یہ صرف جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ ماں کا اثر ماں کی زندگی کا اثر اس بچے کی زندگی پر ہوتا ہے اور یہ بھی دیکھ لیں یہ صرف ایسا نہیں ہے بلکہ یہاں یہ بھی کہوں کہ اگر ماں کے پیٹ میں بچہ ہے نو مہینے بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو ماں کے قلب کے قریب بچے کا قلب ہوتا ہے ماں کے دل کے قریب بچے کا دل ہوتا ہے بچے کا قلب ہوتا ہے تو جو بچہ اپنے دل کو نو مہینے کے لیے ماں کے پیٹ میں اپنی ماں کے دل کے قریب رکھتا ہے جب دنیا میں آتا ہے تو اس کی یہ دنیا اس کی یہ زندگی ماں کی زندگی کی طرح ہو جاتی ہے جو بچہ اپنے قلب کو اپنے کنزور دل کو اپنے ماں کے دل کے قریب رکھتا ہے جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی زندگی اس کی ماں کی زندگی کی طرح ہو جاتی ہے اور جو مرید اپنے مرشد کامل کے دل کے قریب اپنا دل اس دنیا میں رکھتا ہے تو پھر اس دنیا میں اس کی زندگی اپنے مرشد کے ساتھ ہوتی ہے اپنے مرشد کے ساتھ ہوتی ہے مرشد جنت میں ہے تو پھر مرید بھی جنت میں ہے کیونکہ وہ دل کے اثرات ہوتے ہیں دل کا اثر ہوتا ہے تو اس حوالے سے بہت ضروری ہے ہمارے لیے محترمہ حبہ اپنے بچوں کے لیے ہمارے اولیاء ہمارے مشایخ جس طرح ڈاکٹر سب بتا رہے تھے کہ حضرت کی فکر امت کی فکر تھی امت کے فیوچر کے حوالے سے ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کی تربیت کرنی اور تربیت کے لیے یاد رکھیں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے بچوں کی معیت آپ کے بچوں کا قرب ان کی صحبت کن کے ساتھ ہے وہ کن کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اور سب سے بڑا دو ورسٹ بیبی سیٹر جو سب سے دشمن آپ کے بچوں کی پرورش کرنے والا بیبی سیٹر ہے آج کے دور میں یہ فون ہے موبائل فون یہ سب سے خطرناک بیبی سیٹر ہے یہ بہت اہم ہے ہمارے لیے اس بات کو سمجھنا کہ ہم کام کر رہے ہیں کچن میں اور بچہ رو رہا ہے شاید یہاں پر یہ فتنے نہ آئے ہوں ابھی تک یا شاید فرسلباد میں آپ کے بچے ٹیلی فون کی وجہ سے گیمز اور موویز اور ٹک ٹاک اور پھر فیس بوک اور انسٹرگرام کی وجہ سے شاید ابھی اتنا نقصان نہ پہنچاؤ لیکن ابھی آپ دیکھیں گے جس طرح ہم نے پہلے بتایا تھا ابھی کراچی میں میں گیا ہوں اس سے قبل گیا ہوں ابھی جا رہا ہوں لاہور میں اسلام آباد میں الہاد اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے ایتیزم اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے پہلے تو الہاد اور ایتیزم کو پھیلانے کے لیے یہ پلاننگ تھی پہلے تو فہاشی تھی اوریانی تھی اس قسم کی وجہ سے ہم تنگ تھے اب ڈائریکٹلی ہمارے بچوں کی تربیت اس طرح کی جا رہی ہے کہ اللہ کا وجود ہی نہیں ہے اللہ کے وجود کا انکار کیا جا رہا ہے اور یہاں اسلام آباد میں لاہور میں کراچی میں الومناٹی فری میشنری سیٹینسٹ موومنٹس اور بڑے فخر سے کہا جا رہا ہے کہ ہم شیطان کی پوجا کرتے ہیں شیطان کی عبادت کی جاتی ہے ایسی سیکرٹ سسائٹیز بنی ہوئی ہیں بلکہ اب تو وہ سیکرٹ بھی نہیں رہی ہماری ان سے میٹنگز ہوتی ہیں ڈسکشنز ہوتی ہیں ہم حیران ہوتے ہیں نام عبد الرحمن ہے اور اللہ کے وجود کا منکر ہے نام عبداللہ ہے اور اللہ کے وجود کا منکر ہے اور اب جو ان کی پلاننگ ہے سب سے بڑی پلاننگ وہ یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کے کو بریننواش کرنے کے لیے وہ سوچتے نہیں کہ ماں کہہ رہی ہے کہ میں کچن میں کام کر رہی ہوں اب یہ تنگ کر رہا ہے پریشان کر رہا ہے والد صاحب پورا دن کام سے واپس آئے اب وہ نیوز دیکھ رہے ہیں بچہ چاہتا ہے کہ باپ سے بات کرنا چاہے کچھ گفتگو کرنا چاہے یاد رکھیں گیارہ سال کی عمر سے پہلے بچے کا ہیروز کا باپ ہوتا ہے بچہ اپنے باپ کو متاثر کرنا چاہتا ہے قرآن کریم میں جہاں بھی بچوں کی تربیت کا ذکر ہوا ہے اللہ نے جہاں حکمہ رشاہت فرمایا ہے وہاں مخاطب باپ ہے ماں نہیں ہے یعنی بچوں کی پربرش کا حکم اللہ جللہ وعالہ نے قرآن کریم میں جہاں رشاہت فرمایا وہاں باپ کو مخاطب کی ہے ماں ہیں تو ویسے بھی ان کے ذمہ داری یا گھر میں انہیں تربیت کرنی ہے لیکن سب سے بڑی رسپانسیبیلٹی باپ کی ہے بچے کا رول مادل اس کا باپ ہوتا ہے وہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے اپنے والد کو دیکھتا ہے آپ دیکھیں گے کہ بچے جب چار سال کا ہے پانچ سال کا ہے چھے سال کا ہے وہ اپنے باپ کو متصر کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ میں نے آج سکول میں یہ کام کیا میں نے آج یہ ہومو کیا میں نے آج فران سے بات کی وہ اپنے باپ کو خوش کرنے کے لیے متصر کرنے کے لیے مختلف باتیں کرتا ہے لیکن والد سب کہہ رہے ہیں وہ میں نے دیکھنا ہے کہ پلٹیکلی کیا ہو رہا ہے فوج کیا کر رہی ہے پلٹیشنز کیا کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ میٹ جیتا ہے یہاں رہا ہے مجھے ارے تو آ ادھر اس کو دیکھ اس کو سمحال بی بی کو بلاتا ہے تو یہ شکر کی کیفیت ہر وقت کیفیت ہے ہر روز یہ مجھے طرح کر رہا ہے لیکن جونی بچے کیونے شکر ادا کر رہے ہیں یہ عادت آپ نے آنے والی نسل منتقل کریں اب بچے کا ہیرو اس کا باپ میں سکھائیں چھوٹی چھوٹی نمیت برکھانا کھاتے ہوئی بھی روک لیں یا کوئی دنیا کی مومن جانے سے قبل ان کو متحصر کرنے کی کوشی کرے گا شکر ادا کر رہا تیرہ سال کے بچے کے پاس آکے ہر کے بات کریں گے ہندے بھی بنیں گے زندگی نے بھی اللہ جل وآلہ بھیکت ادا فرمائے گا تو میں آس کر رہا ہم نے بچے یہ معییت کا کیا آثر ہوتا ہے اللہ کی ولیوں کی قرب کا فائدہ کیا ہوتا ہے ایک تو یہ فرمایا ہوتا ہے کہ ہم تقویم اپنی اولاد کو دیں اگر دینی بشمن قربتیں اس قرب کا فائدہ کیا ہے اس نیچ پر کر رہے گی کیونکہ ہماری ذمہ رہی نہیں ہے اور ہمارے میں کی قصدگی ملتی ہے نصاب دیا ہے اللہ کی ولیوں کی قرب کے ولیوں کی قرب کی ملکت سے آپ اپنی اولاد کو کس طرح ان جمعہ تبکن سے بچا سکتے ہیں مہلا تو ہمارا مشن تھا اپنے بچوں کو موبائل سے بچانا اس کے ٹاکٹیکل میتھڈز کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ عادت ہی نہ پڑے بچوں کو کس نے آپ کے بچے کو موبائل دیا آپ کے بچے کی عمر کیا ہے چار سال ہے پانچ سال ہے چھے سال ہے سات سال ہے اور اس عمر میں وہ بچہ فون پر کھیل رہا ہے اور اب آپ رو رہے ہیں کہ میرا بچہ فون پر کیوں کھیل رہا ہے وہ کیا دیکھ رہے ہیں ٹک ٹاک پر آٹھ نو سال کا بچہ ابھی ایک لاہور کی ایک 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 example میں نے دیکھی اس میں وہ بچہ کہہ رہا ہے یہاں کا پاکستان کا بچہ کہہ رہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ دو ڈیڈیز بھی ہو سکتے ہیں اور دو ممیز بھی ہو سکتے ہیں دو ماں بھی ہو سکتے ہیں اور دو باپ بھی ہو سکتے ہیں یہ کہا ہمارے اس پاکستان میں چھوٹے چھوٹے بچے ہم جنس پرستی کی باتیں کر رہے ہیں یہ فتنہ ان تک کہاں سے پہنچا پھر کہا جاتا ہے بچے سنتے نہیں ہیں موبائل کی عادت پڑھی ابھی تو میں نے اس پر بات ہی نہیں کی کیونکہ میرا موضوع مختلف ہے میرا موضوع یہ تو حضرت توجہ دے لائی تو میں نے کہا چلو اس طرف بھی چند باتیں آپ کے کوش گزار کرتا ہوں لیکن آپ اور کریں اس سوالے سے کہ بچے کو یہ بات کیسے اس کے علم میں آئی باپ گھر میں آتا ہے اگر آپ نے سگرٹ رکھا ہوا ہے گھر میں سگرٹ آپ کے گھر میں موجود ہے اور بچہ سگرٹ پی رہا ہے تو کس کی غلطی ہے باپ کی غلطی ہے نا سگرٹ رکھے ہوئے کیوں ہیں گھر میں آپ نے آپ نے سگرٹ رکھے ہوئے کیوں ہیں اگر آپ نے رکھے ہوئے تو بچہ اٹھائے گا تو کیوں آپ نے اس موبائل فون کو اپنے کمرے میں رکھا ہوا ہے جہاں بچے کو ایکسس حاصل اور بچہ فون اٹھا کے اس پر کھیل رہا ہے آپ نے دیا ہے فون سب سے بڑی غلطی ہماری ہے یاد رکھیں بچے کو ڈانٹیں گے فون سے دور کریں گے ٹی وی سے دور کریں گے ان گاجت سے دور کریں گے ان سمار فون کے حوالے سے ان کو ان کو جھڑکیں گے ڈانٹیں گے بچہ نہیں مانے گا جو آپ اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں خود بن کر دکھائیں بچہ خود بہت بن جائے بتانے سے نہیں بچہ بن لے گا جب ماں خود کہتی ہے کہ مجھے بالی ووڈ موویز سے اتنا پیار ہو چکا ہے مجھے ہالی ووڈ موویز سے اتنا پیار ہو چکا ہے ایسی عادت پڑ چکی ہے فلان فلان ہیرو فلان فلان ایکٹر ان کی موویز میں انٹیٹینمنٹ مجھے اس کی اتنی عادت پڑ چکی ہے میں اس سے توبہ نہیں کر سکتی لیکن اپنے بچوں کو بچانا چاہتی ہوں تو کیسے بچائے گی بچوں کو جب بچے کو تو کہہ رہی ہے کہ یہ غلط ہے یہ طرح مستقبل برباد کر دے گا یہ ٹی وی یہ موویز ہم بچ سکتی ہیں ہم نے بڑے گناہ نہیں کیے لیکن صرف انٹیٹینمنٹ کے لیے صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے ہم یہ موویز دیکھ رہی ہیں یا یہ ڈرامیز دیکھ رہی ہیں ماں کہتی ہیں والدین کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بچوں کو دور رکھیں گے نہیں وہ بچہ انتہائی ذہین ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ بچہ دیکھ نہیں رہا جب آپ اسی کمرے میں ماں لیٹی ہوئی ہے بچہ بھی لیٹا ہوا ہے بچہ ماں سن رہی ہے کہ بچہ سویا ہوا ہے لیکن ماں کمبل اڑے جو ہے موبائل فون نیچے اور بچہ دیکھ رہا ہے کہ اندر کمبل کے نیچے علم کا چراغ روشن ہے اور پھر ماں پھر کمبل اٹھاتی ہے موویز دیکھ رہی ہے ٹک ٹک دیکھ رہی ہے فیس بک پر ہے اور پھر بیٹا باہر سے دیکھ رہا ہے پھر ماں اسے کہتی ہے سو جا سو جا اس بیٹے پر کیا اثر ہوگا وہ بیٹا تنہائی میں پھر وہ ہی کام کرے گا جو اس کا باپ کر رہا ہے جو اس کی ماں کر رہی ہے اس سے بچنے کے لیے سب سے اہم طریقہ سب سے پہلے ایک ٹپ آپ کو دیتا ہوں میری سوالے سے دس ٹپس ہیں کہ جن بچوں کو موبائل فاؤن کی عادت پڑ گئی ہے ان کو موبائل فاؤن کی اس عادت سے چھوانے کا طریقہ کیا ہے ایک طریقہ یہ یاد رکھیں کہ اگر ان کو عادت پڑ گئی ہے تو انہیں کہیں کہ سکرین ٹائم آپ ارن کریں سکرین ٹائم آپ خریدیں بچے کو کہیں کہ اگر تو نے مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا تو میں تجھے ایک سٹار دوں گا بچوں کو سٹار سے بڑی محبت ہوتی ہے سکولز میں بھی ہوتا ہے نا ایک سٹار دیا جاتا ہے دو سٹار دیا جاتے ہیں اگر تو نے پانچ سٹار حاصل کر لیے تو تُو پندرہ منٹ کے لیے موبائل فاؤن استعمال کر سکتے اگر تو نے اتنا قرآن حفظ کر لیا حضور کی سیرت کے واقعات سیکھ لیے اگر تو نے دین اسلام کے فق کے اعتبار سے کمزور ہے سکول کی تعلیم کے حوالے سے کمزور ہے یا بچہ غصہ کرتا ہے یا بچہ فائل لنگویج یوز کرتا ہے گالیاں دیتا ہے اگر تو نے گالیاں دی تو تیرے سٹار ختم اور اگر پورا دن تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و السلام کی گجرے نشہور کرتا رہا تو ایک دن میں تجھے پانچ سٹار دوں گا ایک دن میں تجھے پانچ سٹار دوں گی تو ماں جب بچے کو کہتی ہے کہ سمارٹ فونز یا سکرین ٹائم تو خرید تو پھر بچہ اس کو اپنا پیشن بنا لیتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ بچہ پھر ڈیویلپ ہو رہا ہوتا ہے آپ بہت سارے گھر کے کام کرا سکتے ہیں کیونکہ بچوں کو کچھ والدین ہوتے ہیں وہ بچوں سے کہتے ہیں تو نے یہ کام نہیں کرنا کام ہم نے کرنا ہے بچوں کو کام کرنے کی عادت ڈالیں یہ ہمارا فرض ہے والدین کا فرض ہے والدین بچوں کو سکھائیں کوالٹی ٹائم دیں گھر کے کام بھی بچوں سے کرائیں تو بچے سے کو کہیں کہ تو سکرین ٹائم ارن کر یہ ایسا پریکٹیکل میتھد ہے اگر آپ خود آج سے ہی جا کے اگر آپ اس پر عمل کریں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بچہ اور پھر وہ جو ایک گھنٹہ ہے جو آپ بچے کو دیں وہ ایک گھنٹے سے زیادہ کبھی بچے کو موبائل فون استعمال نہ کرنے دیں اور وہ ایک گھنٹہ آپ کی نگرانی میں ہو آپ وہاں موجود ہوں آپ کی نگرانی میں بچہ فون استعمال کرتا ہے تو آپ اس کو اجازت دیں وگرنا تنہائی میں کبھی بچے کو فون استعمال کرنے کی اجازت نہ دیں اس طرح نیچر کے قریب بچے ہوتے ہیں فطرت کے قریب بچے ہوتے ہیں بچے کو آپ ٹارگٹ دیں یعنی ایک تو یہ میں نے بتایا کہ سکرین ٹائم ارن کرے وہ خریدے وہ کہے کہ میں خریدوں گا ہر روز میں اتنا ٹائم خریدوں گا اتنی اکٹیوٹیز کرے گا آپ خود دیکھیں گے کہ اگر شیطان نے حملہ کیا ہے تو شیطان سے بدلہ لینے کا طریقہ یہ ہے کہ تُو نے میرے بچے کو اس فون کی عادت ڈال دی اب دیکھ اسی فون کو استعمال کر کے میں اس بچے کو حافظ قرآن بناوں گا اسی فون کو استعمال کر کے اس عالم دین بناوں گا صیرت کے واقعات سے کہوں گا اور یہ بچے والدین کی ذمہ داری ہے والدین کہتے ہیں ہمارا بچہ وہ تو سپرمن دیکھتا ہے وہ تو سپائیڈر مین دیکھتا ہے وہ تو جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے حقام سکھاتے ہیں حفظ قرآن کے حقام سکھاتے ہیں تو بچہ توجہ ہی نہیں کرتا لیکن جب باپ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے واقعات جانے گا پڑے گا سیکھے گا اور ہر روز سونے سے قبل والد اپنے بچے کو کوالٹی ٹائم دے گا اور بتائے گا یہ جو سپرمن تو دیکھ رہا ہے جو آسمان میں پرواز کر رہا ہے یہ جو سپائیڈر مین تو دیکھ رہا ہے یہ تو فکشنز ہیں یہ ریالٹیز نہیں ہیں آہ تجھے اس ذات سے متعارف کر رہا ہوں جو شبہ محراج آسمان میں حقیقتا پرواز کر رہا ہے آہ تجھے بتاؤں کیوں کہتا ہے کہ فلانے فلان کارٹون کے کیلیکٹر نے فلان مردے کو زندہ کر دیا یہ تو حقیقت نہیں ہے یہ تو ریالٹی نہیں ہے یہ تو فکشن ہے آہ تجھے اس ذات سے متعارف کر رہا ہوں وہ شیخ عبدالقادل جیرانی کی ذات ہے جو حقیقتا مردے زندہ کے لئے کرتے آپ کا کیا خیال ہے جب وہ اولیاء کی کرامتیں آج عیسائی دنیا آپ جانتے ہیں سعیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے موجزات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کا اگر آپ موازنہ کریں تو سعیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے موجزات بہت کم ہیں سب سے زیادہ موجزات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں لیکن عیسائیت نے عیسائیت کو پھیلانے کے لئے جو سب سے ایک بڑا کام کیا ہے وہ عدت عیسیٰ علیہ السلام کے موجزات کو بیان کیا ہے بچہ بچہ عیسیٰ علیہ السلام کے موجزات کو جانتا ہے لیکن افسوس ہمارے بچے تو بچے والدین کو پتہ نہیں کہیں حضور کے دس موجزات بیان کرو نہیں بیان کر سکتے لیکن جو بات عادت بنا لے گا ہر روز رات سونے سے قبل اپنے چھوٹے بچوں کو بتائے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرنی کیسے بات کرتی تھی جناب یافور نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار میں اپنی جان کیسے دے دی وہ اونٹنی حضور کے پیار میں کیوں روتی تھی وہ اونٹ حضور کی بارگاہ میں آیا حضور سے باتیں کرتا تھا وہ چیڑیاں حضور سے باتیں کرتے تھیں کیا خیر ہے آپ کا جب آپ اپنے بچے کو بتائیں گے یہ فکشن نہیں یہ ریالٹی ہے تو بچے کے دل میں حضور کا پیار پیدا ہوگا یا نہیں پیدا ہو حضور کا عشق پیدا ہوگا اور حقیقت ہے ہم نے پریکٹیکل ان چیزوں کو implement کیا ہے ہم نے پریکٹیکل ان چیزوں کو دیکھا ہے جو باپ اپنے بچے کو quality time دے کر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات بیان کرتا ہے پھر بعد میں اس بچے کو ڈرانے کے لیے یہ کہنا ضروری نہیں ہوتا کہ اگر تُو نے فلان گناہ کا کام کیا اگر فلان نماز تُو نے قضا کر دی تو اللہ کا عذاب آئے گا پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں یہ اکثر کہا جاتا ہے اگر تُو نے ایسا کیا نا ہماری انگلیش میں you watch what happens پھر دیکھ میں تیرا کیا حشر کرتا ہوں وہ بچہ ہنس رہا ہوتا ہے کیا کرے گا مارے گا تھوڑا سا بارہ تیرہ سال کا بچہ ہو جاتا ہے تکڑا ہو جاتا ہے باپ کی قد کی جاتا کی طرح اس کا قد ہو جاتا ہے پھر وہ عادی ہو جاتا ہے وہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے اتنا ہی کرے گا نا شروع سے سننا ہوں مارے گا پٹائی کرے گا تُو دیکھ میں تیرا کی حشر کرنا یہیں جملے ہوتے ہیں نا اس طرح کے جملے ہوتے ہیں یہ جملے کوئی معنی نہیں رکھتے یہ جملے کوئی معنی نہیں رکھتے آپ نے پلاننگ کرنی ہے exactly بچے کی تربیت کیسے ہم کرے تو جب آپ اس کو quality time دیں گے حضور کے موجزات میں پھر جبرن حضور سے محبت ضروری ہے حضور سے عشق ضروری ہے حضور سے پیار ضروری ہے یوں پیار پیدا نہیں ہوتا جب وہ ایک اور ایک کاغذ کی طرح ہے بچہ آپ کے پاس ہے آپ کی پرورش میں ہے آپ کی زیرے نے گرانی ہے اور اس کاغذ پر جو کچھ آپ لکھیں گے وہ اس کے لوحے دل پر نقش ہو جائے گا ہمیشہ ہمیشہ اس کے زندگی میں وہ باتیں رہیں گی لیکن وہ کب ہے جب کم عمر ہے بچہ چھوٹی عمر کا بچہ ہے دو تین سال کی عمر کے بچے کو یہ جو ینگ پیرنٹس ہیں نا ینگ والدین ہیں دو تین سال کی عمر کے بچے کو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات سکھائیں خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو موجزات بتائیں انہیں حضور سے پیار ہو جائے گا پھر جب بچہ نماز قضا کرے گا نا پھر جب بچہ آپ کی اطاعت نہیں کرے گا آپ کو پھر یہ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ اگر تُو نے میری بات نہ مانی تو میں تجھے ماروں گا نہیں یہ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی صرف اتنا کہنا پڑے گا اگر تُو نے میری نافرمانی کینا تو آسمانوں میں پرواز کرنے والے آقا تُجھ سے ناراض ہو جائیں گے وہ کہے گا وہ ناراض ہو جائیں گے میں سب کچھ برداش کر سکتا ہوں لیکن ان کی ناراضگی برداش نہیں کرتا اسے حضور سے پیار ہو جائے گا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ناراض نہیں دیکھنا چاہتا بتائیں گے غوث عاظم ناراض ہو جائیں گے خواجہ غریب ناراض ناراض ہو جائیں گے لیکن اس کے لئے کوالٹی ٹائم دینا یہ بہت ضروری ہے بچپن میں کوالٹی ٹائم دینا بہت ضروری ہے تو یہ چند باتیں تھیں اس کے علاوہ بھی موبائل فون کے حوالے سے میرے تفصیلی لیکچرز ہیں وہ آپ سنے کہ بچوں کو موبائل کی عادت ختم کرنے کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہے میں ارز کر رہا تھا اور اس کے علاوہ اب چونکہ یہ بات چل پڑی ہے تو اسی پر دو چار اور باتیں کر لو بچوں کو خوش رکھا کریں بچوں کو خوش رکھنا امان غزالی فرماتا ہے کہ جنت میں ایک مقام ہے جسے الفرح کہتے ہیں خوشی کی جگہ وہ والدین جو بچوں کو خوشی دیتے ہیں دنیا میں خوش رکھتے ہیں آخرت میں اللہ جلہ وعالہ ان والدین کو الفرح میں مقام دے گا وہ جگہ انہیں دی جائے گی الفرح جو بچوں کو خوش رکھتے ہیں کیونکہ اس میں بچوں کی نفسیات پر بڑا پوزیٹیو اثر پیدا ہوتا ہے بچوں کو خوش رکھا کریں اور خوشی بانٹا کریں خوشی بانٹنے کی عادت بنائیں بچوں میں بھی اور بھڑوں میں بھی یعنی آپ اپنا تجزیہ کریں اپنی ذات کو دیکھیں ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم سے جو لوگ ملتے ہیں تو خوش ہو کر جاتے ہیں یا نراز ہو کر جاتے ہیں ہاں دیکھیں اب مجھے اس حوالے سے ہی بات کر دوں حضرت جنابی الشیخ فضل رسول حیدر عزبی علی رحمہ آپ کے حوالے سے یہ مشہور ہے نا کہ سٹوڈنس کو خوش کیا کرتے تھے طلاب العلم کو خوش کیا کرتے تھے اور خوش کرنا بھی دو قسم کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کسی کو کچھ دیں کسی کو دے کر خوش کرنا کچھ لوگ سے جاتے ہیں نا کہ وہ دے کر بھی ناخوش کیا ہوتا ہے خدمت کر کے بھی احسان جت لاتے ہیں یاد رکھ میں نے تجھے یہ پیسہ دیا ہے یاد رکھنا تاہیات تو میرا مکروز ہے میری احسانوں کا مکروز ہے تو یہ دینا یہ خوش کرنا نہیں ہوتا کچھ دے کر بھی نراز کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو لے کر بھی خوش کر دیتے ہیں اصل پیسہ دینا مال دینا یہ خوشی دینا نہیں ہوتا ہم نے لوگوں کو خوشی دینی ہے اور یاد رکھیں جن والدین کی یہ تربیت اولیاء اور مشایخ کی زیر سرپرستی پہلے ہو چکی ہے کہ وہ جو بھی ان کے پاس آتا ہے وہ خوش ہو کر جاتا ہے تو پھر جب وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں ان کے بچے بھی خوش رہتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے مشایخ سے یہ تربیت حاصل کی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علیہ شان ہے کہ اگر کوئی کسی مومن کو خوش کرنے کے لیے اس کی حاجت پوری کرتا ہے کسی مومن کو خوشی دینے کے لیے اس کی حاجت پوری کرتا ہے اس نے مومن کو خوشی دی اس نے فقط مومن کو خوش نہیں کیا اس نے مجھ محمد کو خوش کر دیا وہ جس نے مجھے خوش کر دیا اللہ نے اسے جنت میں ناہل کر دیا لیکن شرط یہ ہے خوشی دینے کی نیت سے دیں مال دیں گے خدمت کریں گے انہوں نے کتنے لنگر خانے کھلے ہوتے ہیں لوگ لنگر دیتے ہیں لیکن پھر ڈانٹتے ہیں ان کو جن کو کھانا کھلاتے ہیں ہاں پھر احسان جت لاتے ہیں تو یہ خوشی نہیں دے رہے یہ کھانا دے رہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید دیا خوشی دینہ شرط ہے خوشی دینہ کہ احسان نہ جت لیا جائے میں نے کہا نا کہ کچھ دے کر بھی خوشی نہیں دے پاتے اور کچھ لے کر خوشی دے دیتے وہ ایک عورت تھی نا تو اس نے اپنے پروسی کے دروازے پر دستک دی اور اس سے نمک مانگا تو اس کی بیٹے نے کہا کہ ماں گھر میں نمک تو بہت ہے نمک گھر میں موجود ہے تو اس سے نمک کیوں مانگ رہی ہے اس نے کہا مجھے بھی پتا ہے گھر میں نمک ہے لیکن یہ غریب ہے مفلس ہے نادار ہے اس کے پاس کچھ ذریعہ معاش نہیں ہے کبھی کبھی اس سے حاجت ہوتی ہے کھانے کی لیکن یہ ہم سے کھانا نہیں مانگتا غریب ہے یعنی اس کی یہ خودداری ہے اس کی غیرت ہے جس کی وجہ سے وہ لوگوں سے مانگتا نہیں میں چاہتی ہوں اس کرے کہ میں بھی دینے والوں میں سے ہوں اور پھر بڑی فراخی سے بڑی خوشی سے بغیر کسی اچھکچات کے جب اسے کھانے کی حاجت ہو تو یہ ہم سے بھی مانگ لیا کرے اب یہ کیا ہے یہ نمک مانگ کر کچھ لے کر خوشی دی کچھ ایسے ہیں جو دے کر بھی غم دیتے ہیں یہ غالباً علامہ رفی الدین رزوی ان کے حوالے سے یہ ذکر ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کتابیں پڑھتے تھے تو حضرت قبلہ مخدوم العلماء حضرت شیخ فضل رسول حید الرزوی علی رحمہ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ بچے جب اثر کی نماز کے بعد حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں سٹوڈنس اثر کی نماز کے بعد تو کہتے ہیں جب کچھ جب خرچ ہمارے پاس نہ ہوتا تو ایک روپیہ بچتا تو ایک روپیہ ہم حضرت کو دے دیتے اور حضرت کی بارگاہ میں بیٹھتے اور حضرت کی زیارت کرتے ایک روپیہ حضرت کو دیتے ہمیں پتا ہے ہم ایک دیں گے لیکن جب ہم اٹھ کے جائیں گے تو حضرت اس کے بعد پھر ہمیں بھی دیں گے تو کیا وہ ایک روپیہ دیتے جب وہاں سے رخصت ہوتے تو حضرت بلاتے ہو کہتے ہیں دس روپیہ مری طرف سے لے جاؤ کہاں ہم انکار کرتے ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں لیتے تو حضرت فرماتے تم نے مجھے ایک دیا تھا میں نے لے لیا اب تم بس لے لو تو یہ کیا ہے ایک لے لیا لیکن لے کر بھی خوشی تھی کتنے ہیں جو دے کر بھی ہم دیتے ہیں یہ لے کر خوشی دیتے ہیں یہ اخلاق حصویہ کے یہ اخلاق ہے یہ اہل اللہ کے اخلاق ہیں بلکہ بتایا گیا مفتی باغ صاحب کے حوالے سے ذکر ہوا نا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ پاتھ پتن شریف حضرت تشریف لے گئے پاتھ پتن شریف حاضری کا شرف حاصل ہوا تو وہاں پر ایک کوئی مجذوب آیا اور اس نے حضرت سے کہا کہ حضرت مجھے کچھ عطا کریں تو حضرت کے پاس جتنا پیسہ تھا اور کہا کیا جملہ کیا تھا جملہ یہ تھا کہ بابا صاحب کے نام پر مجھے دیں بابا صاحب کے نام پر مجھے دیں تو حضرت کے پاس جتنی رقم تھی حضرت نے ساری دے دی اب وہ مجذوب فقیر قسم کا بندہ تھا اس نے کہا یہ آپ کے پاس جو بریف کیس ہے نا اس میں بھی جو رقمیں وہ دے دیں کہا بریف کیس کھولا اور اس میں کتنا پاس آتا سارا اس کو دے دیا پھر باقی مریضوں نے کہا حضرت یہ ملنگ فقیر صاحب بندہ ہے اس اتنی طولت دے دی کہا یہ نہ دیکھو کہ مانگنے والا کون تھا یہ دیکھو کہ کس کا نام لے کے مانگا اس نے بابا فرید کے نام لے کے مانگا میں اس کو اور چور چاہے کا دے دوں گا کیونکہ بابا صاحب کا نام لے کر تو یہ خوشی دینے والے یہ وہ بزرگ ہیں جو خوشیاں دینے والے ہیں خوشیاں بانٹنے والے ہیں یہ فقط مال نہیں دیتے یہ فقط دولت نہیں دیتے بلکہ میں مجھے یاد پڑھ رہا ہے کہ تین چار سال پہلے جب میں آیا تھا ہمارے نظام ہیں بیانات ویرہ کے حوالے سے میں نے بڑا سخت اس میں جملے بھی کہے تھے ملوی پیسے لیتے ہیں پیر پیسے لیتے ہیں اس طرح تو آپ جو دین کی خدمت مفت کیا کریں میں نے اپنے والے سے کہا تھا ہم نہیں لیتے ہمارا ایک نظام ہے ہم بیانات کے لیے پیسے نہیں لیتے تو بعد میں مجھے ڈاکٹر عزمان صدیق صاحب نے بتایا حضرت کی حیات کا یہ واقع ہے حضرت نے فرمایا کہیں آپ لیا کریں اپنی ذات کے لیے لیتے دین کے لیے تو لیں تو میں نے محسوس کیا کہ ہم تو کہتے ہیں لیکن یہ پہلے بزرگ ہیں اگرچہ ہم نے حضرت کی اور بہت ساری تعلیمات پر عمل کیا لیکن اس پر عمل نہیں کرتے اس میں بھی ایک حکمت ہے لیکن میں نے یہ دیکھا کہ حضرت کی یہ سوچ دیکھی کہ بھائی کس طرح جو دین کا کام کرنے والے ان کی حوصلہ و حضائی کی کیا فکر ہے ان کی یہ ان کی فراست ہے یہ ان کی سوچ ہے مستقبل کی پلاننگ ہے اور یہ امت کا غم ہے جس کے حوالے اس ڈاکٹر صاحب پہلے بیان کر رہے تھے امت کی فکر ہے کہ عالم دین کو انڈیپنڈنٹ ہونا چاہیے کہ یہ یہاں پر آکے جذبات میں آ کر یہ بات کر رہا ہے لیکن ایک وقت آئے کہ جب انہیں بھی ضرورت پیش آئے گی انہیں بھی ضرورت بڑے گی تو انہیں کہو کے لیا کریں دین کے لیے لیا کریں میں نے سوچا اتنی پریکٹیکل سوچ اتنی عملی سوچ دیکھیں ہم قرامات بھی بیان کرتے ہیں بزرگوں کی لیکن سب سے بڑی قرامت یہ ہے یہ ہمارے مشاہد کا اخلاق ہے یہ ان کی اخلاق ہیں یہ ان کی پریکٹیکل تیچنگز ہیں اس سے بڑی اور کوئی قرامت نہیں تو میں ارز کر رہا تھا کہ خوشیاں دینے والے ہیں اور یاد رکھیں خوشی جو ہے نا یہ جڑوں پیدا ہوتی ہے یہ اکیلی پیدا نہیں ہوتی یہ ٹوینز کی صورت میں پیدا ہوتی ہے ایک دو گے نا تو ایک واپس بھی ملے گی ایسا نہیں ہے کہ ایک خوشی پیدا ہوگی تو ایک ہی ہوگی کسی کو خوش کرو گے خوشی کا فلسفہ یہی ہے جو دو گے وہی ملے گا خوشی دو گے خوشی ملے گی غم دو گے تو غم ملے تو خوشی دینے والے بنے ہم یہی ہمارے مشایق کی تربیت ہے اور شکر کی ایک قیفیت بھی ہمارے علماء نے بیان کی ہے کہ یہ شکر کی ادائیگی ہے نا یہ بھی خوشی دے کر اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں زندگی میں کوئی خوشی بھی ملے کوئی سکون ملے کوئی اچھی چیز آپ ایکسپرینس کریں تو آپ لوگوں میں بانٹے اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں خوشی دیئے شکر کا فائدہ کیا ہے شکر کا فائدہ یہ ہے اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ جلہ وعلا نے جو نعمتیں دی ہیں ان میں اضافہ فرماؤ گے جو دیا ہے وہ قائم بھی رہے گا اس کو انجوئی بھی کرو گے اور جو نہیں ہے اللہ وہ بھی ادا فرما دے گا جو بندہ شکر ادا کرنے کی عادت بنا لیتا ہے ہر روز رات سوننے سے قبل اللہ کی نعمتوں پر غور کریں اللہ تُو نے مجھے گھر دیا تُو نے مجھے اولاد دی تُو نے مجھے چھت دی تُو نے مجھے والدین دیئے تُو نے مجھے نعمتیں دی تُو نے مجھے صحیح دی اللہ ان ساری نعمت اوپر تیرا شکر ادا کرتا ہوں اس کا فائدہ کیا ہے جو ہے وہ قائم بھی رہے گا آپ اس کو انجوئی بھی کریں گے اور جو نہیں ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی ادا فرما دے گا کتنے لوگ ہیں جو نشکری کرتے ہیں کیوں وہ بھی نہیں ملتا اور جو ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی لے لیتا ہے مثال کے دور پر آپ کے پاس ایک گھر ہے اور آپ کے کسی دوست کے پاس تین گھر ہیں آپ کے دل میں یہ خواہش ہے کہ میرے بھی تین گھر ہوں اگر آپ غور کرتے رہیں ان دو گھروں پر جو آپ کے پاس نہیں ہیں ان پر فوکس کرتے رہیں کہ میرے پاس وہ دو گھر کیوں نہیں ہیں میرے پاس کل تین گھر کیوں نہیں ہیں ایک گھر کیوں ہیں تو جو نہیں ہے اگر آپ اس پر غور کرتے رہیں گے لوگ دیکھتے ہیں ملینئرز ہیں لیکن ایک کپ چائے کا پینے کے لیے فرصت نہیں ہے اپنے بچوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی خوشیاں شیئر کرنے کا وقت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ کمپیٹیشن میں ہیں اس راٹ ریس میں فسے ہوئے ہیں کنسیوموریزم میکنگ منی فر دس ایک اف میکنگ منی کہ میرے پاس دو گھاڑیاں کیوں ہیں چار کیوں نہیں ہیں اس کا بنگلہ بڑا ہے میرا چھوٹا ہے میرا بڑا کیوں نہیں ہے اس نقصان میں اس فکر میں اس فوکس کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے بہت ساری جو خوشیاں جو موجود ہیں ان سے وہ محروم رہتے ہیں تو یہ نشکری کا وعبال ہے جو ہے آپ اس سے لطفی نہیں اٹھائے پائیں گے اس کو انجوئی بھی نہیں کر پائیں گے اور جو اللہ جللہ وآلہ نے دیا ہے اس سے محروم بھی ہو جائیں گے اور جو نہیں ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی نہیں ادا فرمائے گا اور شکر ادا کرنے کا فائدہ کیا ہے جو ہے آپ اس کو انجوئی بھی کریں گے وہ محفوظ بھی رہے گا اللہ تعالیٰ کی جانب سے روحانی باڈی کارڈز ہوں گے کسی سی سی چی وی کیمرے کی ضرورت نہیں گر میں آپ گھر سے باہر جائیں رات سونے سے قبل شکر ادا کرنے کی عادت بنا لیں آپ دیکھیں اللہ جل اللہ وآلہ کی جانب سے روحانی مخلوقات آپ کی گھر کی حفاظت کریں گے کیونکہ جو ہے وہ محفوظ بھی رہے گا اور جو نہیں ہے اللہ وہ بھی عطا فرمائے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں ایک غریب شخص زمین پہ بیٹھا ہوا ہے اور پہننے کے کپڑے بھی نہیں ہیں اور ریت کے ساتھ سطر ڈامپے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے ارز کرتا ہے موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہو میرا پیغام دے دینا کیا پیغام ہے اللہ کو پیغام یہ دینا کہ ہے اللہ تو مجھے کب عطا کرے گا مجھے تو تو نے کچھ بھی نہیں دیا پہننے کے کپڑے بھی نہیں ہیں سطر ڈامپے ہوئے ہو اس ریت سے موسیٰ میری حالت کو دیکھو اللہ تک پیغام پہنچا دینا ہے اللہ تو مجھے کب عطا کرے گا عطاوں کا سلسلہ کب شروع ہوگا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تیرا پیغام دوں گا موسیٰ علیہ السلام نے ایک عمیر شخص کو دیکھا ایک عمیر شخص موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے موسیٰ میرا پیغام بھی اللہ کو دے دینا تیرا پیغام کیا ہے کہ اللہ نے مجھے اتنا نوازہ ہے اس قدر عطا کیا ہے کہ اب سنبھالا نہیں جاتا اے اللہ اب عطاؤں کا سلسلہ روک دے اب عطاؤں کا سلسلہ روک دے اتنا دیا ہے اب سنبھالا نہیں جاتا موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر واپس آتے ہیں وہ فقیر وہاں موجود ہے وہ کہتا ہے اے موسیٰ میرا پیغام پہنچایا پہنچایا اللہ کی جانب سے جواب کیا ملہ اللہ نے ارشاد فرمایا میرے اس بندے کو کہو تو میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے میں تجھے عطا کرنا شروع کر دوں تو میرا شکر ادا کرنا شروع کر دوں میں تجھے عطا کرنا شروع کر دوں اس نے کہا اے موسیٰ میں کس بات پر شکر ادا کروں تو دیکھ میرے پاس کیا ہے میرے پاس تو پہننے کے کپڑے بھی نہیں ریت سے ستر ڈامپے ہوئے ہوں میں کس بات پر شکر ادا کروں اللہ نے مجھے دیا کیا ہے ہوا کا ایک تیز جھونکہ آتا ہے جو تھا اسے بھی اڑا کے لے جاتا ہے یہ ناشکری کا بابال ہے جو تھے وہ بھی چلا جاتا ہے اب وہ امیر شخص آتا ہے اے موسیٰ میرا پیغام اللہ کی بارگاہ میں پہنچایا پہنچایا اللہ نے کیا جواب ارشاد فرمایا اللہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ میرے اس بندے کو بتا دے کہ تُو میرا شکر گزار بندہ ہے تُو میرا شکر ادا کرتا ہے اب چونکہ تُو میرا شکر ادا کرتا ہے اس لئے میں تجھے ادا کرتا ہوں اگر تُو چاہتا ہے کہ اداوں کا سلسلہ روک دو تُو شکر کا سلسلہ روک دے تُو میرا شکر ادا نہیں کرے گا تو میں تجھے ادا نہیں کروں گا اس نے کہا اے موسیٰ مجھے شکر کی اس ادا سے اتنا پیار ہو چکا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا فقط ایمان کی دولت تھی میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اللہ نے مجھے دنیا کی دولت دی اور پھر میں نے شکر ادا کیا اللہ اور دیتا گیا چھوڑ سکتا ہوں شکر ادا کرنا نہیں چھوڑ سکتا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تو شکر ادا کرنا نہیں چھوڑے گا تو پھر اللہ تو یہ عطا کرنا نہیں چھوڑے تو یہ شکر کی کیفیت یہ ہمارے دل کی ہر وقت کیفیت ہونے چاہر روز عادت بنا لیں اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا اور یہ عادت اپنی آنے والی نسنوں کی طرف منتقل کریں اپنی اولاد کی طرف منتقل کریں اولاد کو شکر کی عادت سکھائیں کہ وہ شکر ادا کریں انہیں بتائیں چھوٹی چھوٹی نعمت اوپر کھانا کھاتے ہوئے بھی روک لیں کہیں یہ لکمہ موں میں جانے سے قبل رکو اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اولاد اللہ کی شکر گزار بندے بھی بنیں گے ان کی آنے والی زندگی میں بھی اللہ جل وعلا بھرکتیں ادا فرمائے گا تو میں ارز کر رہا تھا کہ یہ معیت کا کیا اثر ہوتا ہے اللہ کے ولیوں کے قرب کا فائدہ کیا ہوتا ہے ایک تو یہ ہے فرمایا ایمان تقوی اور تقوی کے بعد اللہ کے ولیوں کا قرب اس قرب کا فائدہ کیا ہے اس قرب کا فائدہ یہ ہے کہ ایمان میں پختگی ملتی ہے تقوی میں بھی پختگی ملتی ہے اللہ کے ولیوں کے قرب کی برکت سے اور دوسرا یہ ہے یہ تو وہ ہیں جو ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں انہیں پھر اللہ جل وعلا تقوی میں بھی استقامت دیتا ہے ایمان میں بھی پختگی دیتا ہے اور اگر کوئی غیر مسلم آ جائے اللہ کی کسی ولی کی بارگاہ میں تو اس قرب اور اس مائیت کی برکت سے اس غیر مسلم کو ایمان کی دولت ملتی ہے غیر مسلم کو کیا ملتا ہے ایمان کی دولت ملتی ہے کیسے ایمان کی دولت ملتی ہے دیکھئے حضرت سیدنا الشیخ نظام الدین اولیاء محبوبِ الٰہی رحمہ اللہ ایک پندت ان کے پاس آیا انہیں دم کرنے کے لیے غیر مسلم بیمار ہو گئے اور بہت شدید بیمار تھی نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ اس نے کچھ پڑا اب ٹھیک ہو گے خاجہ نظام پاک ٹھیک ہو گئے اور پھر بیدار ہوتے ہیں کہ تیرے مجاہدے اور ریاضتیں کیا ہیں کہ تُو نے مجھ پر کچھ پڑا اور میں فورا ٹھیک ہو گیا مجھے بتا تُو نے پڑا کیا ہے نظام پاک فرما رہے ہیں بتا تُو نے پڑا کیا ہے تو اس نے کہا میں نے کچھ نہیں پڑا اصل میں میں ہر عمل میں اپنے نفس کے خلاف کرتا ہوں جو نفس کہتا ہے اس کا الٹ کرتا ہے جو میرے نفس کی خواہش ہے میں اس کا پلٹ کرتا ہوں اور اس کی وجہ سے میری زبان میں اتنی تاثیر پیدا ہو گئی ہے کہ میں دم کرتا ہوں تو خاجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ نے اس کے کان میں ایک جملہ کہا پھر انہوں نے اور کچھ نہیں کہا پھر اسی نہیں جواب دیا آپ نے ایک جملہ کان میں کہا پھر کچھ اور کہنے کی ضرورت پیشنا آئی اس نے کہا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا خاجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ وہاں سے رخصت ہوتے ہیں مرید پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا کہا آپ تو علاج کرانے کے لیے آئے تھے اس کا علاج کر دیا آپ نے میں کہتا ہوں یہ صوفیاء یہ علاج کرنے والے ہوتے ہیں آپ ان کی حکمتوں کو سمجھتے نہیں ہیں میں بات کر رہا تھا تو کچھ علماء مفتیانے کرام بڑی عجیب نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے کہ پندر کے دم سے اللہ کا ولی ٹھیک کیسے ہو گیا وہ ٹھیک ہونے کے لیے نہیں ٹھیک کرنے کے لیے آیا تھا وہ ٹھیک کرنے کے لیے آیا تھا مرید نے پوچھا انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا کہا آپ نے فرمایا میں نے ایک ہی جملہ کہا یہ فراست ہے اولیاء کی اللہ کے ولیوں کی بصیرت ہے فراست ہے وہ صرف دلائل نہیں دیتے وہ صرف دلائل سے قائل نہیں کرتے یہ ان کی وزڈم ہے یہ دیوائن وزڈم اسی کو فراست کہتے ہیں آپ نے فرمایا میں نے اسے کہا کہ تُو کہتا ہے تو ہمیشہ اپنے نفس کے خلاف کام کرتا ہے اپنے نفس کے خلاف کام کرتا ہے تو بتا کیا تیرا نفس اس بات پر راضی ہے کہ تو مسلمان ہو جائے کہا نہیں 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 میرا نفس یہ نہیں چاہے گا کہا ٹھیک ہے تو ہمیشہ نفس کے خلاف کرتا ہے تو پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ تو یہ اللہ کے ولیوں کا طریقہ گار ہے کہ اگر متقی شخص ہو ایمان والا ہو متقی ہو تو ان کا قرب اختیار کرے تو ایمان میں بھی بختگی اور تقوی کے بھی اعلیٰ ملاتی پر فائز ہوتا ہے اور اگر کوئی غیر مسلم آ جائے غیر مسلم آ جائے تو پھر اسے ایمان کی دولت ملتی ہے حضرت سیدونا خاجہ غریب نواز علی رحمہ کی بارگاہ میں ایک جوگی ہندو آیا اور وہ یاد رکھیں غیر مسلموں کو بھی یہ کچھ ایسے لطائف ہوتے ہیں کچھ کھڑکیاں ان کی بھی اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے ممکن ہوتا ہے لیکن یہ علم غیب نہیں ہوتا یہ کچھ مشاہدات ہوتے ہیں اور یہ بھی قطع علم نہیں ہوتا یقین علم نہیں ہوتا تو وہ خاجہ غریب نواز علی رحمہ کے ارد گرد گھوم گیا ہے کبھی سامنے سے کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے کبھی پیچھے سے اور کہتا ہے اے معاین الدین تو ظاہری طور پر ڈھانچا تو تیرا انسانوں والا ہے لیکن تیرے اندر نور بھرا ہوا ہے تیرے اندر نہ بوز ہے نہ کینا ہے نہ حسد ہے نہ ریا ہے نہ تکبر ہے نہ نفرت ہے تیرے اندر کوئی ایسی منفی چیز پائی نہیں جاتی ظاہری طور پر تو تیرے انسانوں کی طرح لگتا ہے لیکن تیرا باطن نور سے بھرا ہوا ہے لیکن مجھے ایک تشویش ہے وہ یہ ہے کہ تیرے دل پر مجھے ایک سیاہ داغ نظر آدھا ہے یہ سیاہ داغ کیا ہے یہ کالا داغ تیرے دل پر ہے یہ کہاں سے آیا تو خاجہ غریب نواز عطا رسول فی الحند آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ داغ صرف تجھے ہی نظر آیا ہے اور کسی کو نظر نہیں آیا صرف تجھے ہی نظر آیا ہے اور اس کو تو ہی مٹا سکتا ہے اس نے کہا میں کیسے مٹا سکتا ہوں آپ نے فرمایا تو کالیمہ پڑھ مسلمان ہو جا یہ مٹ جائے گا اس نے کہا داغ آپ کے دل پر ہے کالیمہ میں پڑھوں یہ کیسے ہے آپ نے فرمایا کتنی دیر لگے گی تو کالیمہ پڑھ تو کالیمہ تیبہ پڑھ تو دیکھ یہ داغ مٹ جائے گا اس نے کہا چلو ایک مدت سے مجاہدے کر رہا ہوں ریاستیں کر رہا ہوں اس کو پانے کے لیے رب کو پانے کے لیے اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے تو یہ طریقہ بھی آزما لیتا ہوں ٹھیک ہے موئین الدین کالیمہ پڑھا کیسا خوش قسمت ہو گا وہ شخص جیسے اتاور رسول نے خود کالیمہ پڑھایا ہے خاجہ غریب نواز نے خود کالیمہ پڑھایا ہے آپ نے پڑھایا ہے کالیمہ اس نے پڑھا اے موئین الدین مجھے بتا دے یہ کیا بات کیا ہے داغ تیرے دل پر کلمہ میں نے پڑھا تیرے دل کا داغ ختم ہو گیا آپ نے فرمایا تم موئین الدین کے سامنے نہیں آئینے کے سامنے بیٹھا ہے تم موئین الدین کے سامنے نہیں آئینے کے سامنے بیٹھا ہے یہ اولیاء آئینے کی ماند ہوتے ہیں کہا یہ داغ میرے دل پر نہیں تھا یہ تیرے دل میں کفر کا سیاہ داغ تھا تو آئینے کو دیکھ رہا تھا تو اپنے کفر کے داگ کو دیکھ رہا تھا اور پھر نظر بھی تجھے اسی لیے آیا تاکہ یہ داگ مٹ جائے میں نے تجھے کلمہ پڑھایا تو انہیں کلمہ پڑھا داگ ترے دل سے مٹا تو انہیں سمجھا میرے دل سے مٹا یہ میرے دل سے مٹا ہے یہ آئینہ ہوتے ہیں یہ اولیاء تو یہ اولیاء کا یہ مقام ہے تو میں یہ ارز کر رہا تھا اچھا آئینے سے یہ بھی کہ ان کا قرب اللہ کا قرب دیتا ہے اور یہ جو قرب کی بات ہے میں انشاءاللہ آخر میں سکر کروں گا دعا بھی انشاءاللہ تو رب ٹوٹ گیا ہے کہتے ہیں نا لوگ قرب کی حوالے سے تو یاد رکھیں ایک قانون یاد رکھیں یہ اللہ کے ولیوں کے قرب کی وجہ سے ہمیں حضور کا قرب ملتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرب کی برکت سے ہمیں اللہ کا قرب ملتا ہے کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا تو یاد رکھیں ایک اصول یاد رکھیں غایتِ قرب غایتِ خفا کا سبب ہوتی ہے غایتِ قرب غایتِ خفا کا سبب ہوتی ہے جو چیز انسان سے جتنی قریب ہونا اتنی اس کی نگاہوں سے اوجر ہوتی جاری جاتی ہے مثال کے طور پر یہ اپنے انگلی کو میں دیکھ رہا ہوں اب نظر آ رہی ہے اب یہ قریب آئی اب بھی نظر آ رہی ہے اب اور قریب آئی اب بھی نظر آ رہی ہے اب اور قریب آئی اب نظر نہیں آ رہی کیوں؟ کیونکہ جو چیز انسان سے جتنی قریب ہوتی ہے نا اتنی ہی اس کی نگاہوں سے دور ہوتی چلی جاتی ہے غایتِ قرب غایتِ خفا کا سبب ہوتی ہے دیکھیں اگر کوئی بہت زیادہ دعویٰ کرے نا کہ جو ہے تو مجھے دکھاؤ قرب کی بات کر رہا ہوں نا جو ہے مجھے دکھاؤ اگر اللہ ہے تو مجھے دکھاؤ نظر کیوں نہیں آتا تو بتاؤ حسد کے وجود کو مانتے ہو کہ نہیں ہے نا تو دکھاؤ حسد نظر نہیں آتا کوئی ٹینجبل چیز نہیں ہے محبت کے وجود کو مانتے ہو مسکراہت نظر آتی ہے محبت نظر نہیں آتی غصے کے وجود کو مانتے ہو غصے کی external manifestation نظر آتی ہے لیکن غصہ تو نظر نہیں آتا کوئی ایسی چیز نہیں اس کو آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں تقبر کو مانتے ہو مانتے ہیں سارے لیکن تقبر نظر نہیں آتا لیکن اس کو مانتے تو ہو نا اس کے وجود کو ہاں اس کے وجود کو مانتے ہو تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی لیکن اس کے وجود کو ہم مانتے ہیں لیکن ان کا قرب حاصل کرنا اور ان کے وجود کو ماننے کا طریقہ کیا ہے یا یہ آپ سوال کسی سے کر لیں کیا تم نے کبھی اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے کیا کسی نے کبھی اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے کیا کسی نے اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے نہیں دیکھا نا اگر کسی نے دیکھا ہے تو ہاتھ اٹھائے کیا کسی نے اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے کسی نے اپنی آنکھوں کو نہیں دیکھا تو پھر اپنی آنکھوں کے وجود کو کیوں مانتے ہو کہ ہماری آنکھیں ہیں اب سب مانتے ہیں ہماری آنکھیں ہیں سب مانتے ہیں نا ہماری آنکھیں ہیں تو کیوں مانتے ہو کہا ہم نے تو نہیں دیکھا لیکن کسی دیکھنے والے کی بات پر ہم نے یقین کر لیا کسی دیکھنے والے نے بتایا کہ ہاں تمہاری آنکھیں ہیں تو اس سے یہ پوچھو کہ تُو نے کسی آنکھ والے سے یہ بات سنی کہ تیری آنکھیں ہیں اور اس کی بات کو مان لیا اور یہ بات مان لی کہ تیری آنکھیں ہیں تو بتا اس نے جس نے تیری آنکھوں کو دیکھا کیا اس نے اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے اس نے بھی اپنی آنکھوں کو نہیں دیکھا جس نے تجھے بتایا کہ تیری آنکھیں ہیں تو اس نے اپنی کن آنکھوں سے تیری آنکھوں کو دیکھا ہے انہی آنکھوں سے جن آنکھوں کو اس نے بھی نہیں دیکھا اس نے بھی اپنی آنکھوں کو نہیں دیکھا لیکن اس نے کہا تیری آنکھیں ہیں تو تُو نے مان لیا کسی اندے کی بات پر اعتبار کر کے تُو نے کہا تیری آنکھوں کو وجود ہے نہیں تیرا دعویٰ غلط ہے کیونکہ اس نے بھی تیری آنکھوں کو نہیں دیکھا تیرے کول کے مطابق تیرے دعویٰ کے مطابق اچھا کوئی کہے کہ میں نے اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے بھائی کہاں دیکھا ہے اپنی آنکھوں کو لوگ کہیں گے کہ میں نے آئینے میں اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے میں نے اپنی آنکھوں کو کہاں دیکھا ہے آئینے میں دیکھا ہے تو ان سے کہیں آپ نے اپنی آنکھوں کو آئینے میں دیکھا ہے بتاؤ کہ جب تُو نے اپنی آنکھوں کو آئینے میں دیکھا ہے تو کن آنکھوں سے دیکھا ہے کن آنکھوں سے دیکھا ہے اگر تُو نے اپنی آنکھوں کو آئینے میں دیکھا ہے تو اگر تُو نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے تو تیری یہ آنکھیں تو یہاں تھی نا تو آئینے میں کیا دیکھ رہا تھا یہ آنکھیں یہاں تھی نا تو آئینے میں کیا دیکھ رہا تھا آنکھیں میں آئینے میں کیا نظر آیا اچھا اگر وہ کہ نہیں یہ میری آنکھیں آئینے میں چلی گئی تھی آئینے میں چلی گئی تھی اگر یہ آنکھیں آئینے میں تھی تو پھر کن آنکھوں سے دیکھا ہے پتہ چلا آئینے میں تو نے اپنی آنکھوں کو نہیں دیکھا آئینے میں تو نے اپنی آنکھوں کے پرتوں کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں کی ریفلیکشن کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں کی جھلک کو دیکھا ہے تو نے آئینے میں اپنی آنکھوں کو نہیں دیکھا تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ وہ آنکھیں جو ترے جسم کے قریب ہیں انہیں تو آئینے کے وسیلے کے بغیر نہیں دیکھ سکتا تو وہ رب جو تیری جان سے قریب ہے اسے وسیلہ مصطفیٰ کے بغیر کیسے دیکھ سکتا تو یہ انہی ولیوں کا قرب انہی اولیاء کا قرب تمہیں حضور کا قرب دوتا ہے تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب دوتا ہے اور حضور کے قرب کی بھرکت سے تمہیں پھر اللہ کا قرب دوتا ہے یہاں پر ایک اور ذہن میں بات آ جاتی ہے کہ یہاں یہ فرمایا اتقو اللہ وکونو معا صادقین اللہ سے ڈرو اور صادقین کا قرب اختیار کرو اچھا اللہ سے ڈرو کا حکم ہے اللہ سے ڈرو اور اللہ کے ولیوں کا قرب اختیار کرو لیکن اللہ سے ڈرو تو پتا چلا ہے اللہ کے ولی تو متقی ہیں اللہ کے ولی متقی ہوتے ہیں اور اسی آیت پر فرمائے اور اس کے بعد فرمائے ساری زندگی علماء ہمیں یہیں بتاتے رہے کہ اللہ کے ولیوں میں ڈر نہیں ہوتا خوف نہیں ہوتا وہ ڈرتے نہیں ہیں اور پھر خود فرمایا ڈرتے بھی ہیں تو یہ بھی کوئی کنٹرڈکشن نظر آ رہی ہے تعارض نظر آ رہا ہے کہ فرمایا اللہ کے ولی ڈرتے نہیں ہیں ان میں ڈر نہیں ہے غم نہیں ہے پھر خود فرما رہا ہے اِنَ اُولِيَاؤُهُ اِلَّا الْمُتَّقُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَخَانُوا يَتَّقُونَ دونوں آیات میں کیوں وہ تقوی والے ہوتے ہیں اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں ڈر والے ہوتے ہیں تو فرق کیا ہے فرق یہ ہے اللہ کے ولی ڈرتے ہیں لیکن کس سے ڈرتے ہیں وہ صرف ایک سے ڈرتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں میرے اقال صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہد فرمایا حضور کی حدیث ہے جو اللہ سے ڈڑتا ہے نا پھر ہر چیز اس سے ڈرتی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے ہر چیز بھی اس سے ڈرتی ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا شرط یہ ہے کہ حقیقی خوف پیدا ہو دعویٰ تو سارے کرتے ہیں نا ہمارے اندر دل میں اللہ کا خوف ہے اور یاد رکھو یہ جو اللہ کے خوف والے ہوتے ہیں نا وہ سخی لوگ ہوا کرتے ہیں ہاں وہ سخی لوگ ہوتے ہیں اللہ کے خوف والے لوگ سخی جن کے دل میں اللہ کا حقیقی خوف ہونا اگر فلسطین کے مسلمانوں کی بات کرتے ہوئے ان کی آنکھوں میں عشقوں کی برسات جاری تھی تو کیوں تھی کیونکہ امت کا پیار ہے امت کی محبت ہے اور امت کی محبت اگر دل میں نہ ہو تو ہمارے دل میں اللہ کا خوف بھی نہیں اللہ کا خوف انسان کو حساس بناتا ہے انسان کے دل میں احساس پیدا کرتا ہے اسی لئے حضرت قبلہ فضل رسول حیدر رزبی علی رحمہ ایک عظیم محقی یہ صحاوت کی قیفیت اور یہی پیروں کا طورہ امتیاز ہے اولیاء کا یہی کام ہے اولیاء دینے والے ہوتے ہیں لینے والے نہیں ہوتے یہ مریدوں سے پیسے لیتے رہیں مال ہی لیتے رہیں وہ دیتے ہیں علامہ اقبال کے پاس ایک پیر صاحب آئے ملنے کے لئے سیل کورٹ میں 1930s کا یہ واقعہ ہے ایک شخص ایک مرید تھا پیر صاحب کا پیر صاحب کو بڑے مشہور پیر صاحب دے تو وہ اپنے پیر صاحب کے پاس آیا اور پیر صاحب سے کہتا ہے کہ آپ دعا کریں ایک سو روپے کا مکروز ہوں 1930s میں ایک سو روپے لاکھوں کی طرح تھا مالیت اکنی تھی تو اس نے کہا کہ ایک سو روپے کا مکروز ہوں پیر صاحب آپ کے پاس ہوں اقبال ساتھ بیٹھا ہے اور علمہ اقبال دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیر صاحب کے پاس مرید آیا اور دعا کے لئے کہہ رہا ہے تو پیر صاحب نے دعا کی مرید کے لئے اور پیر صاحب کے جیب میں ڈالے پیر صاحب نے جیب میں ڈال لیے اور کہا جا تیرا بیڑا پار ہو جائے کام ہو جائے گا تیرا دیکھا کہ اقبال ہنس رہا ہے علمہ اقبال ہے رحمہ ہنس رہے ہیں اور ہنس ہنس کے بے کابو کہا کہ اقبال آپ کیوں ہنس رہے ہیں کہا کہ تُو پہنچا ہوا ولی ہے تیری قرامت تو بھی ظاہر ہو گیا وہ درہ خوش ہوا کہ واقعی علمہ اقبال نے کوئی میری قرامت بیان کرنی ہے کہا کیوں کہا وہ اس لیے کہ یہ بندہ جب تیرے پاس آیا تھا تو اس وقت ایک سو روپے کا مکروز تھا اب ایک سو دس روپے کا مکروز ہو گیا ہے کہا اللہ کے بندے جیب تیری پیسوں سے بھری ہوئی ہے اس کو دعا دی ہے اچھا کیا ہے لیکن کچھ پیسے بھی دے دیتا مریدوں سے پیسے لے لے کر تو اتنا امیر ہو چکا ہے لیکن کچھ اسے دے بھی دیتا تو یہ اللہ کے ولی جو در والے ہوتے ہیں وہ دینے والے ہوتے ہیں وہ عطا کرتے ہیں تو یہ وہ آستانہ ہے جو عطا کرنے والا ہے جیسے طرح میں نے وہ بیان کیا ہے یہ وہ آستانہ ہے جو عطا کرنے والا ہے یہ احساس بھی ہے ان کو امت کا امت کا درد بھی ہے اور لوگوں کو عطا بھی کرتے ہیں غریبوں کو عطا کرتے ہیں مبلسون اداروں کو عطا کرتے ہیں تو یہ خوف ہے اللہ کے ولیوں کے دل میں خوف ہوتا ہے اور خوف پھر صحاوت سکھاتا ہے وہ مجھے واقعی یاد آگئے تو میں نے بیان کر دیا تو میں ارز کر رہا تھا غوث پاک فرماتے ہیں کہ تجھ سے اللہ کی مخلوق اتنا ہی ڈرے گی جتنا تو اللہ سے ڈرے گا تجھ سے اللہ کی مخلوق اتنا ہی ڈرے گی جتنا تو اللہ سے ڈرے گا یہ ڈرتے ہیں لیکن یہ مخلوق سے نہیں ڈرتے یہ اللہ سے ڈرتے ہیں یہ تو غوث عظم کا بیان ہے محادث عظم کیا فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں بہت سی آزم فرماتے ہیں یا رفیقی اتک اللہ فلا خوف علیک اللہ سے یا رفیقی اتک اللہ فلا خوف علیک تجھ سے سب ڈریں گے اللہ سے تُو ڈر کے دیکھ یا رفیقی اتک اللہ فلا خوف علیک تجھ سے سب ڈریں گے اللہ سے تُو ڈر کے دیکھ اللہ سے ڈر ہوگی تو فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ کہا کہ یہ ڈرتے ہیں اور ڈرتے نہیں لا خوف علیکم اللہ ہم یحضرون فرق یہ ہے کہ یہ ایک سے ڈرتے ہیں یہ صرف ایک سے ڈرتے ہیں اور جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ ہر ایک سے نہیں ڈرتا جو اس ایک سے ڈرتا ہے پھر وہ ہر ایک سے نہیں ڈرتا اور جو اس ایک سے نہیں ڈرتا پھر وہ ہر ایک سے رہتا ہے کبھی رشتہ داروں سے کبھی دشمنوں سے فلان بدنام کرے گا فلان تحقیر کرے گا فلان تظلیل کرے گا فلان کہے گا کہ تنہا کام شخصیت ہے فلان کہے گا کہ تیری اولاد جو ہے تجھے بدنام کر رہی ہے اولاد نافرمان نکلی بیٹے کا رشتہ نہیں ہوا تو کہا کہ تنہا کام ہے تیری تربیت صحیح نہیں ہے کبھی رشتہ داروں کے تانوں سے ڈرے گا کبھی مالداروں کے تانوں سے ڈرے گا کبھی کوئی کہے گا کہ تُو پلٹیکل لائف میں کامیاب نہیں ہے تُو فلان لائف میں کامیاب نہیں ہر وقت بندہ خائف رہتا ہے ڈرتا رہتا ہے کیونکہ وہ لوگوں کو ہی خوش کرتا رہتا ہے اللہ کی رضا کے لیے نہیں فقط اپنے نفس کی تسکیل کے لیے لیکن جو ایک سے ڈرتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ ہر ایک سے نہیں ڈرتا لیکن جو اس ایک سے نہیں ڈرتا پھر وہ ہر ایک سے ڈرتا رہے ہر ایک سے ڈرتا رہتا کیوں کیونکہ اسے یہ خوف ہوتا ہے جو رب سے ڈرتا ہے پھر وہ سب سے نہیں ڈرتا اور جو جو رب سے نہیں ڈرتا پھر وہ سب سے ڈرتا رہتا ہے وہ پھر پریشان رہتا ہے جو رب سے ڈرتا ہے وہ جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ میں اس سے ڈرتا ہوں اب میرے دوست اس کے دوست میرے دشمن اس کے دشمن اللہ جلل وآلہ ارشاد فرماتا ہے حدیثِ قدسی ہے کہ جس نے میرے ولی کی توہین کی اس نے میرے خلاف اعلانِ جنگ کیا ایک تو ہے نا اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرے خلاف اعلانِ جنگ کر رہا ہے کیا وہ سمجھتا ہے کہ وہ مجھ سے جیت جائے گا کیا وہ میرا مقابلہ کر لے گا بغداد کی گلی سے ایک فقیر کا گزر ہوتا ہے اور ایک حلوائی اسے بلاتا ہے اور اسے دودھ پلاتا ہے وہ دودھ پیتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے آگے گزر کے آگے چلا جاتا ہے اور آگے دیکھتا ہے کہ ایک فاہشہ عورت ہے اور اس کا کوئی یار اس کے ساتھ ہے اور فاہشہ عورت وہاں کھڑی ہے بارش ہو رہی ہے تو اس کا پاؤں پھسلتا ہے اور وہاں پر کیچڑ ہے اور کیچڑ اچھل کے اس کے پاؤں میں اس کے کپڑوں پر گرتا ہے تو وہ اس کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں تو اس کا جو یار تھا اس کا جو محبوب تھا اس عورت کا وہ اسے اس فقیر کو مارتا ہے تھپڑ مارا اس فقیر کو تھپڑ مار کے اسے کہا تجھے پتہ نہیں اس کے کپڑوں کی کتنی قیمت ہے اس قدر قیمتی کپڑے ہیں تجھے پتہ نہیں مارا اسے فقیر اسمان کی طرف سر اٹھا کے وہ کہتا ہے اے اللہ تیری شانے وی عجیب ہیں عجیب شانے ہیں تیری کبھی ہلوائی کی دکان پر دودھ پلاتا ہے اور کبھی تھپر مرواتا ہے یہ اس کا کہنا تھا وہ وہاں سے کہتے ہوئے چلا گیا آسمان کی طرف دیکھے کہتے ہوئے کبھی دودھ پلاتا ہے اور کبھی مار پرتے ہیں یا اللہ تیری شانے وی عجیب ہیں فقیر کی زبان سے یہ بات نکلتی ہے ادھر وہ جو اس کی محبوبہ تھی وہ عورت تھی اس کا پونک پھسلتا ہے سر اس کا زمین پر لگتا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اب بغداد کے جو لوگ تھے وہ جانتے تھے یہ فقیر ہیں اور فقیر کی زبان میں اللہ جلہ وآلہ نے غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈھرو اور اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں فنا کر دو پھر وہ مقام ملے گا کہ اللہ جلہ وآلہ تمہاری زبان کو زبان کن بنا دے گا میں شہباز کران پروازان وچ فلاک کرم دے ہو زبان تو میری کن برابر سلطان بہو علی رحمہ کا کچھ کلام ہے اس قسم کے الاشعار ہیں لیکن یہ جو ہم کہتے ہیں کہ موڑا کم کلم دے ہو یہ وہ تقدیر ہے جو بدل سکتی ہے وہ تقدیر جو بدل نہیں سکتی اس کے حوالے سے ہم یہ کلام نہیں کرتے تو اس اللہ کے ولی نے اس فقیر نے کہا یا اللہ تیری شان بھی نرالی ہے عجیب شان نہیں ہے تیری تو وہ جو لوگ تھے وہاں پر اور انہوں نے کہا کہ اے فقیر تیرا حوصلہ بھی اتنا ہی تھا ہاں صرف اس نے تھپڑی مارا تھا نا تو انہیں اس کی جانی لے لی بدعا دی تو انہیں وہ اس نے کہا نہیں میں نے تو کوئی بدعا نہیں دی میں نے تو کوئی بدعا نہیں دی انہیں کہا نہیں دیکھ اس نے تجھے مارا اور تو انہیں اس کی جو محبوبہ تھی اس کو بدعا دی اس کی موت واقع ہو گئی وہ اس نے کہا نہیں میں نے کوئی بدعا نہیں دی میں نے تو صرف یہی کہا یا اللہ کبھی تُو حلوے کھلاتا ہے کبھی تُو دودھ پھلاتا ہے اور کبھی مال پرتی میں نے اتنا کہا جب انہوں نے زد کی نہیں تُو نے بدعا دی فقیروں کا اتنا ہی حوصلہ ہوتا ہے اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ یہ محبوبوں کی لڑائی ہے یہ جگڑے ہیں محبوبوں کے اس میں میں نے کوئی بدعا نہیں دی کہا کیا مطلب یہ ہے کہ میرا جب وہاں سے گزر ہوا میری وجہ سے اس عورت کے کپڑے گندے ہوئے تو اس کا محبوب نراز ہو گیا اور جب اس کے محبوب نے مجھ پر نراز کی کا اظہار کر کے جب مجھے مارا ہے تو پھر میرا محبوب نراز ہو گیا بات محبوبوں کی ہے یہ جگہ میں محبوبوں کے ہے میں نے کہاں بدعا دی کہا میرا محبوب نراز ہو گیا جس سے میرا تو یہ درتے اس لیے نہیں ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ رب ہے جو مدد کرتا ہے وہ دشمنوں کو مٹاتا بھی ہے انہیں اس بات کا یقین ہوتا ہے انہیں اس بات کو وسوق ہوتا ہے تو آؤ ڈر والے بنیں اللہ کا خوف دل میں پیدا کریں اور یاد رکھیں خوف کا دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے ہر کوئی کہتا ہے میرے دل میں خوف ہے یہ نہ کہا کریں دل میں کہاں خوف ہے ہمارے دل میں کہاں ڈر ہے ہمارے دل میں یہ فقط دعویٰ ہیں دھر والا نماز قضاء کر سکتا ہے دھر والا عبادت قضاء دیکھیں ایک بندہ تین دن کے لیے سویا ہوا نہ ہو نا سفر پر جا رہا ہو اور کہیں رکے اور کوئی شخص اسے کہے کوئی دوست مل جائے راستے میں ہم سفر پر رہتے ہیں تو میں پتا ہے نیند کا غلبہ کتنا ہوتا ہے داکٹر صاحب کو پتا ہے اکثر بات ہوتی ہے نیند ہی نہیں ہوتی جب گفتگو ہوتی ہے تو پھر الفاظ بھی ترتیب نہیں پاتے کیوں؟ کیونکہ نیند کی غلبے بندہ اس پر کنٹرول نہیں پاسکتا سمجھ لیے کہ ایک تین دن کا بندہ سویا ہوا نہ ہو سفر پر ہو تو کہیں کسی کمرے میں اسے جگہ ملے کوئی دوست مل جائے اور دوست کہے ٹھیک ہے یہاں پر میٹرس برا میں تجھے دیتا ہوں بستر لگا کے دیتا ہوں آرام سے سو جا تین دن کا تو سویا ہوا نہیں ہے لیکن یہ خیال رکھنا اس کمرے میں اس چھوڑا سوراخ ہے اس سوراخ سے کبھی کبھی سامپ نکل آتا ہے سوچا آرام سے لیکن اس بات کا خیال رکھنا تو بتاؤ آپ جس کو سامپ کے نکلنے کا اندیشہ ہو وہ سوف آئے گا اس کی آنکھ لگے گی کیوں سامپ کے وجود کا یقین نہیں ہے کہ سامپ واقعی نکلے گا صرف خوف ہے صرف ڈر ہے ایک امکان ہے ایک اندیشہ ہے کہ سامپ شاید نکل آئے جسے سامپ کے نکلنے کا اندیشہ ہو اس کی آنکھ نہیں لگتی سامپ کے ڈر سے اور جسے اللہ کے وجود کا یقین ہو اس کی آنکھ خجر کے لیے نہ کھلے تو کہیں مجھے اللہ کا خوف ہے کہے کا خوف ہے یہ خوف نہیں ہے یہ خوف کا دعویٰ ہے یہ خوف کا دعویٰ ہے تو یاد رکھیں یہ جو آیاء کریمہ ہے اللہ جل وعلا کے توقع کے حوالے سے اللہ کے خوف کے حوالے سے اللہ کا خوف حقیقتاً اگر ہمارے دل میں تقویٰ پیدا ہو جائے اللہ جل وعلا قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے سورة الطلاق میں اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے اللہ جل وعلا جو بندہ اللہ کا در اپنے دل میں پیدا کر دے اللہ جل وعلا اس کا زندگی کا ہر کام آسان کر دے کوئی مشکلات اس کے لیے نہیں رہتی سورة انفعال میں اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ جل وعلا کا تقویٰ اختیار کر لو اپنے دل میں در پیدا کر دو اللہ جل وعلا کا حقیقی خوف پیدا کر لو صرف اللہ سے درو اللہ جل وعلا تم میں حق اور باطل کے مابین امتیاز کرنے کی صلاحیت پیدا کر دے گا تفسیر کے مطابق اللہ جل وعلا تمہیں دنیا میں سسائٹی میں اللہ جل وعلا معاشرے میں تمہیں عزت دے گا وقار دے گا انتیازی حصیت دے گا لیکن اللہ کا خوف پیدا ہو جائے بس ایک سے ڈھرنے والا دل اگر ہمارے دل اگر ہمارے سینے میں پیدا ہو جائے تو پھر ہمیں دنیا کی کوئی پرابلم نہیں کوئی دکت نہیں اور پھر جو پریشانی مالی حوالے سے کہتے ہیں یہ معاشی حالات ہمارے برے ہیں اللہ جل وعلا فران کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَدًا جو اللہ کا خوف پیدا کر لیں اپنے دل میں اللہ سے حقیقتاً ڈھرے اللہ جل وعلا ہر رقاوٹ کو دور کر دیتا ہے اللہ جل وعلا اسے وسطیں دیتا ہے کشاتگیاں دیتا ہے اور پھر فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ اللہ جل وعلا اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا اللہ جل وعلا اسے ہر اللہ جل وعلا اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا اور پھر فرمایا وَمَنْ يَتَّقِرَ لَلَّهِ فَاُوْ حَسْبُهُ جو اللہ پر توقل کرتا ہے اس کے لئے پھر اس کا رب ہی کافی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اس آیہ کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں رشاد فرماتے ہیں کہ ایک آیت ایسی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو محفوظ کر لے تو اللہ جل وعلا اس آیت کی برکت سے اس کی ہر حاجت پوری کر دے گا یہ آیت ہے سورہ اطلاق کی آیہ نمبر دو اور آیہ نمبر تین اس کی عادت بنا لیں اور اس کا شان نزول بھی بڑا خوبصورت ہے عوف بن مالک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں ارز کرتے ہیں کہ مشرقین نے میرے بیٹے کو قید کر لیا ہے مشرقین نے میرے بیٹے کو قید کر لیا ہے اور پھر اپنی جو ناداری اور مفلسی کی شکایت بھی کی کہ فاقوں کی زندگی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ کسرت سے پڑھو اور صبر کرو اور اللہ کے ڈر سے پڑھو اللہ سے ڈرتے ہوئے اور صبر کرتے ہوئے ہم اوراد پڑھتے ہیں لیکن اللہ کے خوف کے ساتھ جب اوراد پڑھیں گے نا تو پھر فائدہ حاصل ہوگا حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر جاتے ہیں اب مشکل کیا تھی بیٹا مشرقین کی قید میں تھا اور دوسری مشکل کیا تھی بیٹا مشرقین کی قید میں تھا اور مال نہیں تھا دولت نہیں تھی اور معاشی حوالے سے شکایت کی تو حضور نے اشارت فرمایا یہ وظیفہ دیا یہ وظیفہ آپ سب لے کے جائیں آج حضور نے فرمایا قسرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ لا لیل عظیم پڑھو اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ کے در کے ساتھ سبر کرو اور اللہ کے در کے ساتھ پڑھو وہ گھر جاتے ہیں اپنی زوجہ سے بھی کہتے ہیں زوجہ بھی پڑھتی ہے وہ بھی پڑھتے ہیں ابھی وہ پڑھی رہے ہیں تو دروازے پہ بیٹے نے دستک دی دروازہ کھولا بیٹا آ گیا بیٹا بھی موجود ہے اور ایک روایت کی روشنی میں چار ہزار بکریاں بھی ساتھ ہیں غربت اور مفلسی کی کشکوہ تھا لا حول ولا قوت الا باللہ لا لیل عظیم پڑھا چار ہزار بکریاں بھی ہیں اور بیٹا بھی آ گیا یہ اس ورد کی برکت تھی وہاں کفار جنہوں نے اسے قید کیا ہوا تھا وہاں سے کوئی راستہ اس کے لئے نکلا یہ وہاں سے فرار ہوا بکریاں بھی ساتھ لے کے آ گیا لیکن شرط کیا ہے اگر چاہتے ہو کہ مالی حوالی سے وسط ملے آسانی ہو تو پھر لا حول ولا قوت الا باللہ لا لیل عظیم قصد سے پڑھو لیکن اللہ کے خوف سے پڑھو اللہ کے ڈرس سے پڑھو اور لوگوں کی بات نہ سنو جو یہ کہتے ہیں کہ ان اوراد اور وظائف میں کوئی فائدہ نہیں ہے ان میں فائدہ ہے یہ فلسفیوں کی بات ہے فلسفرز کہتے ہیں کہ ہم اللہ جل وعلا کی ذات کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے اسم کی قوت کو نہیں مانتے اللہ کی قوت کو نہیں مانتے ابو بکر شبلی علی رحمہ درست دے رہے ہیں اور مجمع میں ابو بکر شبلی علی رحمہ بیان کر رہے ہیں اللہ جل وعلا کے نام کی تاثیر کہ اللہ کے نام میں کتنی قوت ہے کہ اس نام میں اتنی قوت ہے کہ انسان کے دل کی دنیا بدل دیتا ہے بولی سینہ کھڑا ہو گیا وہ نے کہا ہم فلسفی ہیں ہم تو فلسفرز ہیں ہم تو شکل خارجی کو موثر مانتے ہیں شکل لفظی شکل کتابی اور شکل ذہنی کو موثر نہیں مانتے یعنی فلسفرز کہتے ہیں کہ ہر چیز کی جو شکل خارجی ہے اس کی external existence ہے وہیں اثرات مرتب کرتی ہے وہیں موثر ہوتی ہے لیکن کسی چیز کی شکل ذہنی شکل کتابی شکل لفظی یہ موثر نہیں ہوتی مثال کے طور پر آگ ہے آگ کی شکل خارجی کیا ہے external existence کیا ہے آگ ہے itself آگ لیکن اگر آپ اس کی شکل لفظی کو دیکھیں آگ کا تلفظ کریں تو آگ کا تلفظ کرنا کہ آپ کی زبان کو جلائے گا زبان نہیں جلے گی نا تو کہا کہ شکل لفظی موثر نہیں ہوتی آگ کے بارے میں آپ سوچیں ذہن میں سوچیں تو کیا آپ کا دماغ جلے گا نہیں تو کہا کہ شکل ذہنی بھی موثر نہیں ہوتی اور آگ کو کسی کتاب کاغذ پر لکھیں تو کاغذ جلے گا نہیں جلے گا تو کہا کہ شکل کتابی بھی موثر نہیں ہوتی ہم فقط external existence کو شکل خارجی کو موثر مانتے ہیں تم کہتے ہو ابھی ہم نے اللہ کے وجود کو مانا ہے اللہ کی ذات دلوں کی دنیا بدل دیتی ہے لیکن اللہ کے نام میں یہ تحصیر کیسے ہے کہ اللہ کا نام دل کی دنیا بدل دے گا حضرت ابو بکر شبیلی رحم اللہ کے ولی ہیں انہوں نے کہا بولی سینہ تو تو گدہ ہے اب گدے کو کون سمجھائے تو تو گدہ ہے اب گدے کو کون سمجھائے تو بولی سینہ بھی جلال میں آگیا غصے میں آگیا آپ اتنے بڑے شیخ اتنے بڑے بزرگ مجھ فلسفی کو گدہ کہہ دیا آپ نے فرمایا میں یہ بات سمجھانا چاہتا تھا وہ غصے میں آگیا چہرہ اس کا سرخ ہو گیا آپ نے کہا تو نے دیکھا میں نے وقت گدے کا نام لیا اگر گدے کے نام میں اتنا اثر ہے کہ تیرے چہرے کا رنگ بدل سکتا ہے تو اللہ کے نام میں اتنا اثر کیوں نہیں ہے کہ تیرے دل کا ظلدور کر رہے اللہ کا نام لے تیرے دل کی دنیا بدل جائے گی اللہ اللہ کا ورد کرتے رہیں اللہ کا نام لیتے رہیں اور ان اوراد میں اتنی قوت ہے ان اوراد میں اتنی تاثیر ہے ان میں اتنا اثر ہے اور میں کہا کرتا ہوں آج پوری دنیا میں الحمدللہ اس ورد کی برکت سے لاکھوں نوجوان بغیر مبالگے کے میں کہتا ہوں استغفار قصد سے پڑھ رہیں امام احمد بن حمبل الرحمہ کا یہ واقعہ میں آج آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں استغفار قصد سے پڑھیں حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے بھی نہیں چھاور کریں قصد سے اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس کا فائدہ کیا ہے کہ اس کی کسرت سے انسان مستجاب و دعوات ہو جاتا ہے جو دعا کرتا ہے اللہ جل وعلا قبول فرما لیتا ہے امام احمد بن حمبل سفر پر ہیں مجتہد مطلق غوث عاظم کے امام ہیں امام احمد بن حمبل رحمہ اللہ فکر میں امام احمد بن حمبل سفر پر ہیں مغرب کی نماز ایک جگہ ادا کرتے ہیں شدید سخت سردی کی رات ہے غوث عاظم امام احمد بن حمبل نماز ادا کرتے ہیں مغرب کی اور ارادہ ان کا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد وہاں قیام کروں گا رات مسجد میں گزاروں گا تو ایک مسجد میں کوئی بابا آتا ہے جس طرح آج کل بھی بزرگ مسجدوں میں ہوتے ہیں میں اکثر کہا کرتا ہوں جلالی قسم کے بزرگ ہوتے ہیں بابا نکلو باہر وہ تو سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا کہ لوگ پہچان لیتے کہ مجتہد مطلق آیا ہوا ہے اتنا بڑا امام آیا ہوا ہے یہاں مجھ جیسے گنہگاروں کے سردار اور تہیدامن علم و عمل جیسا بندہ یہاں پر آتا ہے اتنے بڑے بڑے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں اور ان کا کوئی احترام نہیں کرتا اور مجھ آکر کا احترام کرنے کے لیے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں تو آج یہ سوشل میڈیا کا دور ہے بڑا عجیب قسم کا مصنوعی بناوٹ کا دور ہے لیکن اس وقت تو ایسا کوئی سلسلہ نہیں تھا امام احمد بن حمل جیسا مجھ تہید وہاں ہے مسجد میں وہ بابا جی کہتے ہیں آپ نکلو خاص سخت سردی ہے مجھے رات یہاں گزارنے دو کہا نہیں آپ کوئی اجازت نہیں ہے عیسیٰ کی نماز پڑھو اور نکلو وہ اپنا سامان اٹھا کے باہر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک نان بھائی تنور پر روٹیاں پکا رہا ہے تو آپ نے دیکھا وہاں پر تنور میں اس نے کہا کہا آگے تو اگر تو اجازت دیتا ہے تو میں رات یہاں گزارنے ہوں بہت سردی لگ رہی ہے اس نے کہا بڑے میاں آ جائیں آپ بیٹھیں اجازت ہے کیوں نہیں آپ اسے بڑی محبت بری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں مسکرا رہے ہیں وہ نوجوان وہ نان بھائی کہتا ہے بڑے میاں آپ مجھے دیکھ کر مسکرا کیوں رہے ہیں بار بار مسکرا رہے ہیں کہا میں کیوں نہ مسکرا ہوں مجھے تیری استغفار کی ادا اتنی پیاری لگی تو پیڑے بناتا ہے تو استغفر اللہ پڑتا ہے تو نور میں لگاتا ہے تو استغفر اللہ پڑتا ہے تو نور سے روتی نکالتا ہے تو استغفر اللہ پڑتا ہے کہا بڑے میاں میں استغفر اللہ کیوں نہ پڑھوں اس استغفر اللہ کی قصد نے مجھے مستجاب الدعوات بنا دیا ہے یعنی جو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر وہ دعا قبول کر لیتا ہے کہا یہ تو بہت بڑا ولایت کا دعا ہے تو اتنا بڑا ولی ہے اتنے بڑے ولایت کے مقام پر فائز ہو چکا ہے کہ تو یہ کہتا ہے کہ میں جو دعا کرتا ہوں اللہ ہر دعا قبول کر لیتا ہے کہاں بلکل ایسے ہی ہے جو دعا کرتا ہوں اس استغفار کی برکت سے اس کی قصرت کی برکت سے اللہ میری ہر دعا کبول کر لیتا ہے کہاں پھر آج بتا آج استغفار کیوں پڑ رہا ہے آج قصرت سے اسطلطل اللہ کیوں پڑ رہا ہے وہ نے کہاں بڑے میاں اصل میں بات یہ ہے کہ آج میری یہاں تنور پر ڈیٹی لگی ہوئی تھی میں نے اپنے مالک سے اجازت مانگی کہ آج کیوں مجھے چھپتی دے دے میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں تو مالک نے اجازت نہیں دی کہاں کہاں جانا چاہتا تھا کس کے لیے جانا چاہتا تھا کہاں بڑے میاں آپ کو پتہ نہیں آج ہمارے شہر میں آج ہمارے گو میں آج ہمارے علاقے میں اللہ کا ایک بلی آیا ہوا ہے ایک بہت بڑا عالم آیا ہوا ہے ایک بہت بڑا مجتہید آیا ہوا ہے میرے دل میں یہ خواہش ہے یہ تمنا ہے کہ اس مجتہید مطلق کی زیارت کروں اور میں نے سوچا کہ میں اس مالک سے بار بار کہہ رہا ہوں اس کی بارگاہ میں التجائی کر رہا ہوں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے اجازت دے تو میں کیوں دردر کی ٹھوکڑیں کھاؤں میں کیوں ہر ایک سے مانتا پھروں دردر دیئے دردر نہ لو در بن جا ایک دردہ دردر دیئے دردر نہ لو در بن جا ایک دردہ چون کتہ کیوں خویندائیں در بن وختہ وردہ کہا میں کیوں دردر کی ٹھوکڑیں کھاؤں میں تو استغفار پڑھنے والے ہوں استغفار اللہ پڑھنے والے ہوں استغفار کی قصد میں مجھے مستجاب الدعوات بنا دیا ہے یہ مجھے اجازت نہیں دیتا نہ دے میں استغفار پڑھتا رہوں گا اور مجھے میرا مقصود مل جائے گا مجھے میری منزل مل جائے گی امام احمد بن حمبر نے کہا ارے مجھے یہ تو بتا دے وہ کون بزرگ ہے جو آج تیرے علاقے میں آیا ہوا ہے کہا پتا نہیں پڑے میاں احمد بن حمبر آیا ہوا ہے میں اسے ملنے چاہتا ہوں کہا ارے نوجوان آپ ان سینے لگ جاؤں کی واقعی مستجاب الدعوات ہے دیکھ آج تیری اس استغفار کی قصد میں آج تیرے استغفار کی برکت میں اس کے مقراتی سے کشش نے مجھے وہاں مسجد سے یہاں تیرے پاس لے آئی ہے آج احمد بن حمبر تجھے ملنے کے لیے آیا ہے یہ دیکھنے کے لیے آیا ہے استغفار پڑتے رہیں استغفار اللہ کی قضب کرتے رہیں اور اس یقین کے ساتھ تو اس کی برکت سے ہمارے دل کے دنیا بدلے گی درود و سلام کی بھی گزے نشاور کرتے رہیں اللہ جللہ و حالہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا جو خاص طور پر تذکیہ کورس ہے تذکیہ نفس کے روحانی مراحل پہ کرنے کا جو پریکٹیکل میتھڈ ہے گناہوں کے ساتھ دروازے بند کرنے کا میتھڈ ہم توبہ کرتے ہیں ٹوٹ جاتی ہے اس توبہ کو قائم رکھنے کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہے وہ ہمارے یہاں پر بہت سارے بھائی ہیں آپ کو انشاءاللہ اللہ اس کی تفصیل بھی بتائیں گے اللہ جللہ و علاہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے